آپ سے دھرتی پھٹی ادھرم سے آسمان ادھیا چار سے کانپی انسان ادھرم سے آسمان 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 کریٹڈ چاہتا ہے راجیو رائے اور ویجو ساکی چوڑی کو جنہوں نے آگے ہمیں بھی سواتمہ مہرہ اور کپت جیسی فلمیں دی لیکن آج بات ہونے جا رہی ہے ساتھ چلئی 1989 کو ریلیج ہوئی فلم تردیو کی جانی میرا نام دیوار اور ترسول جیسی بڑی فلموں کے پروڈیسر گلسن رائے کے بیٹے راجیو فلم بنانا چاہتے تھے 1985 نے راجیو نے انیل کپور جیکس راپ اور ٹینہ مونین کو وہ تری ہیروز والی اس لیک ایکسن تیلر بنانا چاہتے تھے اپنی فلم میں انہوں نے سنی دیول اور چیکس راپ کو کاشٹ کر لیا لیکن تیسرا ایکٹر تلاسنے میں انہیں دکھت آ رہی تھی انڈسٹری کے تمام نام گناہ جاتے ہیں جنہوں نے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا ایسے میں راجیو نصیر دن ساہ کے پاس پہنچے نصیر تب کمرشیل فلموں میں جیدہ ایکٹیو نہیں تھے حالانکہ انہوں نے کرما سمیت اکہ دکھا مسالہ پل میں کر رکھی تھی جب راجیو ان کے پاس پہنچے تو انہیں لگا کہ وہ کسی کریکٹر رول میں انہیں اکاشٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آفر سنکر نصیر چوکے کیونکہ یہ سنی دیول اور جیکس راپ کے ساتھ پیرلل لیڈ رول تھا ریڈیو کو دیئے کے انٹرویو میں نصیر بتاتے ہیں کہ انہیں پکا بھروسہ تھا کہ یہ فلم پوری پٹے گی لیکن اس نے سفل ہو کر انہیں سپرائز کر دیا انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ تیردیو ایک اچھی فلم نہیں تھی کئی انٹرویوز میں نصیریا بھی کہتے سنے گئے کہ وہ راجیو رائے کی فلمیں صرف پیسے کے لئے کر دیتے ہیں تیردیو میں سنی دیول کے اپوجیٹ پہلی بار مادری دیشت کو کسٹ کیا گیا تھا حالانکہ تب مادری اتنی بڑی سٹار نہیں تھی لیکن ان کے منیجر رکو راجیس ناتھ ہر سنبھو انہیں بگ لیگ میں پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے وہ مادری کو بڑی فلموں میں کام دلانے کے لئے پروڈیو سر کے آفسوں کے چکر کاٹ رہے تھے جب راجیوک نے مادری کو تیردیو کیلئے سائن کیا تب تک دیعوان کے علوہ مادری کی کوئی اور بڑی فلم ریلیج نہیں ہوئے تھی پیروز کان ڈیریکٹر دیعوان مڈی رتنم کی گنگشٹر فلم نائکن کاری میگ تھی لیکن ہنڈی میڈیا میں چرچہ کے بیشے یوں تھی کی اس فلم میں بینود خنہ اور مادری دیشت کے بیچ ایک کسنگ سین تھا دیعوان کے تو مہینے بعد مادری کی تیجاب ریلیج ہوئی فلم میں ان کا ایک گانہ ایک دو تین مارکٹ میں خوب چل رہا تھا انہی دنوں راجیو اپنی فلم کا ایک گانہ سوڑ کر رہے تھے جس میں سنگیتہ بجلانی سونم اور مادری کو نظر آنا تھا سونم پچھلے سال بھر میں تشتیو فلمیں کر چکی تھی اور لوگ انہیں پہچاننے لگے تھے کہنے کا مطلب فلمیں بھلے ہی ہٹ نہ ہو رہی ہوں لیکن تب بھی وہ مادری سے بڑی اسٹار تھی گجر نے کیا ایسارہ گانے کی سوٹنگ چل رہی تھی عام طرح پر سب سے بڑے اسٹار اور سنٹر اسٹیج یعنی اسٹیج کے سب سے مکہ حصے میں رکھا جاتا ہے اوائی اوائی کے شروعاتی کچھ حصوں میں وہاں سونم نظر آتی ہے لیکن ایک دو تین ریلیز ہونے کے بعد کھیل بدل گیا گانے کی سوٹنگ کے بیچوں بیچ پروڈیسر کے گہنے پر سونم کو سائٹ کر مادری کو بیچ میں لے آیا گیا تردیو کی سوٹنگ کے دوران سونم اور راجیو کے بیچ کو چل رہا تھا لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں بنائی کہا گیا کہ راجیو کے قریب ہونے کی وجہ سے تردیو میں سونم کو باقی دو ہیروینوں کے اوپر ترجیح مل رہی ہے فلم میں ان کا فٹیج بھی سنگیتہ اور مادری سے زیادہ ہے 1991 یعنی تردیو کی ریلیز کے دو سال بار راجیو اور سونم نے سادھی کر لی اس کے بعد ڈائریکٹر اور ہیروین کی جوڑی نے بیسو آتمہ جیسے فلم میں ساتھ کام کیا 1997 میں قبط کی ریلیز کے بعد راجیو پر ابو سلیم گینگ کے لوگوں نے حملہ کر دیا ان پر گولیاں چلائی گئی لیکن وہاں سے وہ اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ کسی دریبج کر نکل گئے اس گھٹنا کے بعد راجیو نے اپنی پتنی سونم کے ساتھ انڈیا چھوڑ دیا لیکن اس گھٹنا کے چار سال بعد یعنی 2001 میں دونوں سونم اور راجیو الگ الگ رجنے لگے اگلے پندرہ سال تک دونوں نے اپنی سادھی یوں ہی بچا کر لگی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہے تھے 2016 میں انہوں نے طلاق کے لئے اپلائی کر دیا اور اگلے سال اپیسلی الگ ہو گئے سادھی سے باہر آنے کے بعد سونم نے اپنے بجنسمن بوائی پرینڈ برلی سے سادھی کر لی تردیو کی سفلتہ کا ایک سیرہ اس کی میوجک تک بھی جاتا ہے تردیو الگزر نے کیا اس سارا اوئے اوئے گلی گلی میں پھیلتا ہے اور میں تیری محبت میں جیسے گانوں سے لیس تھا ایک دم پھلا پروپ حالان کی اس الگم کو لے کر بیواد بھی کہی ہوئے کہا گیا کہ فلم کے گانے کلیانٹ جی آرن جی کی جوڑی نے بنائے ہیں لیکن اس کا کریڈٹ کلیانٹ جی کے بیٹے بیجو ساہ کو دیا گیا حالانکہ فلم کے کریڈٹ پلیٹ میں بیجو ساہ کو صرف میوجک کنڈیکٹر کا کریڈٹ دیا گیا تھا فلم کا میوجک بیواد اتنا بڑا ہو گیا کہ بیجو ساہ کو اپنے انٹرویو میں اس کے پیچھے کی پوری کہانی بتانی پڑی بیجو ساہ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ تردیو کے میوجک کا پورا کام انہوں نے خود کیا تھا لیکن فلم میں نام کلیانٹ جی آنن جی کا استعمال ہوا ایسا اس لئے ہوا کیونکہ میوجک ڈائریکٹر کی جوڑی پروڈیسر کل سنزاہ کے ساتھ کنسٹ میں بند ہوئی تھی تردیو کے میوجک کے ساتھ دونوں چیزیں ہوئی فلم میں تقریباً ہر گانے کے دھن پر چوری کے آروپ لگے اس کا ایک نمونہ آپ فلم کے اوپننگ سیکوئنس کے اوپر دیکھ چکے ہیں دوسری طرف اس فلم کے گانے کی پاپلارٹی آج بھی اتنی ہے کہ اوئے اوئے کو ڈبل دھمان اور اجہار میں ریمکس کیا گیا وہی گلی گلی میں پھلتا ہے کو فلم کے جی اپ چیپٹر ون میں استعمال کے لئے ریمکس کیا گیا تردیو 1989 میں بنی ہندی بھانسہ کی ایکشن رومانسکاری فلم ہے راجیو رائی دورہ نردیشت اس فلم کو گلسن رائی دورہ نرمیت کیا گیا ہے نیچرد انساہ سنی دیول جائے کسراب مادرتی چھت سنگیتہ بجلانی اور سونم پرمک بھومکاؤں میں ہے فلم سپر ہٹ رہی تھی اس کا سنگیت بھی لوگ پریئے رہا تھا اس مووی میں سنگیت دیا ہے کلیانٹ جی آنان جی اور بجو ساں نے یہ مووی بھارت میں ہندی بھانسہ میں ریلیش ہوئی تھی تو چلی بات کرتے ہیں اس کی کہانی کی کرر سکسینہ ایک پلس اتکاری ہے جو اپنے پتا کے ساتھ رہتا ہے جو پیسے سے ایک نیادیس ہے اس کی آئیت کی بیٹی دیپیہ ماتھر سے سادی ہونی تیہ ہے وہاں بھجنگ اور بھائروسنگ کی آتیشتہ میں ایک کوکھیات اپرادک گروہ کا پتہ لگاتا ہے ایسے کرر کو اپرادک معاملوں میں بھسا دیا جاتا ہے معاملے کا عدالت میں مکتمہ چلا جاتا ہے اور پریاد ساج کی کمی کے کارڑ کرر دوسری ثابت ہو جاتا ہے اسی دن اس کے پتا نے خود کو لڑکا کر آدم حتیہ کر لی اور اسے مدھر پر نامک ایک دورست علاقے میں اپنی سجا کے لیے اشتان ترد کیا گیا کرر ایک گروہ تردیو بناتا ہے جس میں جے سنگ نامک ایک گاؤں ڈکیت ہے جس کے پتا کو بھجنگ نے مار دیا تھا اور ایوت کا بیٹا ربی ماتھر جس کے بہن کا بھجنگ نے آپ پر ہڑ کر لیا ہے یہ تین پرس بھجنگ اور اس کے گروہ کے خلاف پرتیسوت کی خسم کھاتے ہیں بھجنگ کے خلاف پرتیسوت کے حصے کے روم میں ہوئے اپنے سامان کے ساتھ اپنے پہننے والے گھر کو نشٹ کر دیتے ہیں بینک چوری کو اسپل کر دیتے ہیں اور کھلے طور پر انہیں چنوٹی دیتے ہیں اب یہ پورس پولس کے حصے چھے بینا بھجنگ کے پورے گروہ کو نشٹ کر دیں اس میں سنی دول انسپیکٹر کروڑ سکسینہ کے روم میں نصر الدین ساہ جے سنگ کے روم میں اور جیکی سرابرہ بھی ماتھر کے روم میں ماتھری دیچھے دیبیا ماتھر کے روم میں اگر بات کرے سنگیت کی تو سبھی گیت آنند بکشی دورہ لکھت سارا سنگیت کلیانڈ جی آنند جی اور بیجو سادھ ورہ رجیت ہے اس میں پہلا سنگ تھا میں تیری محبت میں جسے گایا تھا محمد عجیز اور سادھنا سرگم نے دوسرا سنگ تھا تیر چھے ٹوپی والے جسے گایا تھا سپنا مکھر جی امیت کمار نے تیسرا سنگ تھا گلی گلی میں جسے گایا تھا الکا یاگنک اور منہر اداس نے چھتھا سنگ تھا گجر نے کیا ہے اس سارا جسے گایا تھا الکا یاگنک سادھنا سرگم اور سپنا مکھر جی پچھا سنگ تھا رات بھر چام سے جسے گایا تھا علی سا چھے ٹوپی والے جسے گایا تھا امیت کمار سپنا مکھر جی ساتھا سنگ تھا مہتری محبت میں جسے گایا تھا سادھنا سرگم نے آٹھا سنگ تھا تیر دیو جسے گایا تھا نصر الدین سان نے نوہ سنگ تھا اگر بات کرنا منکن اور پروشکار کی تو فلم پھر سب شیٹ پارس گائی کا پروشکار 1990 میں سپنا مخرجی کو ترچھی ٹوپی والے گانے کے لیے دیا گیا تھا فلم پھر سب شیٹ پارس گائی کا پروشکار علیسہ چنائی کو رات بھر جام سے گانے کے لیے نومنیٹ کیا گیا تھا فلم پھر سب شیٹ پارس گائی کا پروشکار عمید کمار کو ترچھی ٹوپی والے کے لیے نومنیٹ کیا گیا تھا فلم پھر سب شیٹ سنگیت نردیسک پروشکار کیلیانڈ جی آنانسی اور بجوشا کو نومنیٹ کیا گیا تھا فلم پھر سب شیٹ ساہک اپنیتا پروشکار عمریز پوری کو نومنیٹ کیا گیا تھا 1989 ماہ یہ فلم تردیو کے بارے میں کسی پیٹی سٹوری لائن پر بننے کے بہوجود یہ فلم اسٹار کار سے لے کر ایکسن سیکوینس اور میوجک کے معاملے میں اتحاسک مانی چاہتی ہے اتحاسک ان دہ سنس کی تردیو نے اپنی طرح کی فلموں کی اور دیکھنے کا لوگوں کا نجریہ بدل دیا ریگلر ہوتے ہوئے بھی ریگلر سے ہٹ کر اس کا کریڈی جاتا ہے راجیو رائے اور بیجی ساہ کی جوڑی کو جنہوں نے آگے ہمیں بیسواتمہ مہرہ اور گپت جیسی فلمیں دی لیکن آج بات ساتھ جولے 1989 کو ریلیج ہونے والی فلم تردیو کی ہے جانی میرا نام دیوار اور ترسول جیسی بڑی فلموں کے پرڈیسر گلسن رائے کی بیٹے راجیو فلم بنانا چاہتے تھے 1985 میں راجیو نے انیل کپور جیکی سراب اور ٹینا مونیم کو لیڈ رولز میں لے کر یودھ نام کی فلم سے اپنا ڈیبیو کیا تھا فلم نہیں چلی راجیو اگلی فلم کی تیاری میں لگ گئے وہ تیری ہروائنس والی اس لیگ ایکسن تھیلل بنانا چاہتے تھے اپنی فلم میں انہوں نے سنی دیوار اور جیکی سراب کو تو کاشٹ کر لیا لیکن تیسرا ایکٹر تلاشنے میں انہیں دکت آ رہے تھی انڈیسٹری کے تمام نام گنائے جاتے ہیں انہوں نے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا ایسے میں راجیو نے شردن سا کے پاس پہنچے نصیر تب کمرسیل فلم میں زیادہ ایکٹیو نہیں تھے حالانکہ انہوں نے کرما سمیت ایک کا دکہ مسالہ فلم میں کر رکھی تھی جب راجیو ان کے پاس پہنچے تو انہیں لگا کہ وہ کسی کریکٹر رول میں انہیں کاشٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ پر سن کر نصیر چوکے کیونکہ یہ سنی دیوال اور جاکی سراب کے ساتھ بیرلل لیڈ رول تھا ریڈیپ کو دیئے ایک انٹرویو میں نصیر بتاتے ہیں کہ انہیں پکا بھروسہ تھا کہ یہ فلم بری پٹے گی لیکن اس نے سفل ہو کر انہیں سپرائش کر دیا وہ بھلے ہی اس فلم کے لئے راجیو کا آبار جتاتے رہے ہو لیکن تردیو نے ان کا کریئر اگلے دس سال تک کے لئے بڑھا دیا لیکن وہ اس بات کے لئے کبھی انکار نہیں کر سکتے کہ تردیو ایک اچھی فلم نہیں تھی کئے انٹرویو میں نصیر یہ بھی کہتے ہوئے سنگے کہ وہ راجیو رائے کی فلم صرف پیسے کے لئے کر دے تھے تردیو میں سنی دیوال کے اپیوجیٹ پہلی بار مادری دشت کو کاشٹ کیا گیا تھا حالانکہ تب مادری اتنی بڑی کاشٹ نہیں تھی حالانکہ تب مادری اتنی بڑی اسٹار نہیں تھی لیکن ان کے مانیجر ریکو راجی ایس ناکھ ہر سمبو انہیں بک لیگ میں پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے وہ مادری کو بڑی فلموں میں کام دلانے کے لئے پرویڈیسرز کے آپسوک کے چکر کاٹ رہتے جب راجیو نے مادری کو تردیو کے لئے سائن کیا تب تک دیوال کے علاوہ مادری کی کوئی اور بڑی فلم سے ریلیز نہیں ہوئے تھے پھروز خان ڈائریکشن دیوال مادری رتنم کی گینگشٹر فلم نائکن کا ریمیک تھی لیکن ہندی میڈیا میں یہ چرچہ کا بھی سائی یوں تھی کہ فلم میں بینوت خانہ اور مادری دیشت کے بیچ ایک کسنگ سین تھا دیوال کے دو مہینے بعد مادری کی تجاب ریلیز ہوئی تھی فلم میں ان کا ایک گانہ ایک دو تین مارکٹ سے خوب چل رہا تھا انہی دنوں راجیو اپنی فلم کا ایک گانہ شوٹ کر رہتے جس میں سنگیتہ بجلانی سونم اور مادری کو نظر آنا تھا سونم پچھلے سال بھر میں صدیوں فلمیں کر چکے تھی اور لوگ انہیں پہنچاننے لگے تھے کہنے کا مطلب فلمیں بھلے ہی ان کی ہٹ نہ ہو رہی ہوں لیکن تب بھی وہ مادری سے بڑی اسٹار تھی نظر نے کیا ہے اس سارا گانے کی شوٹنگ چل رہی تھی عام طور پر سب سے بڑے کاشٹ کو سنسر اسٹیس یعنی اسٹیس کے سب سے مکھی اس سے مرکھا جاتا ہے اوئے اوئے کے سلواتے کس حصو میں جہاں سونم نظر آتی ہیں لیکن ایک دو تین ریلیز ہونے کے بعد کھیل بدل گیا گانے کی شوٹنگ کے بیچوں بیچ پروڈیوسر کے کہنے پر سونم کو سائٹ کر مادری کو بیچ میں لائے گیا تیردیو کی شوٹنگ کے دوران سونم اور راجیو کے بیچ کو چل رہا تھا لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں بنائیں کہا گیا سونم کے قریب ہونے کی وجہ سے تیردیو میں سونم کو کافی دو ہیروین کے اوپر ترچیل مل رہی ہے پلم میں ان کا پھوٹیج بھی سنگیتہ اور مادری سے زیادہ ہے اور اوئے اوئے گانے کے سنٹر اسٹیج والا قصہ تو آپ اوپر پڑھی چکے ہیں 1991 میں یعنی تیردیو کی ریلیز کے دو سال پار راجیو اور سونم نے سادھی کر لی اس کے بعد ڈائریکٹر اور ہیروینز کی اس جوڑی نے بسواتما جیسے پلم میں ساتھ کام کیا 1997 میں گپت کی ریلیز کے بعد راجیو پر ابو سلیم گینگ کے لوگوں نے حملہ کر دیا ان پر گولیاں چلائی گئی لیکن وہاں وہ اپنے بارڈی گارڈ کے ساتھ کسی طرح بچ کر نکل گئے اس گھٹنا کے بعد راجیو نے اپنی پتنی سونم کے ساتھ انڈیا چھوڑ دیا لیکن اس گھٹنا کے چار سال بادیانی 2001 سے دونوں سونم اور راجیو الگ الگ رہنے لگے اگلے پندرہ سال تک دونوں نے اپنی سادھی یوں ہی بچا کر رکھی کیونکہ اپنے بیٹے کے 18 سال ہونے کا انتجار کر رہے تھے 2016 میں انہوں نے طلاق کے لیے اپلائی کیا اور اگلے سال اپیسلی الگ ہو گئے سادھی سے باہر آنے کے بعد سونم نے اپنے بیجنسمن بوائی پرنڈ مرلی سے سادھی کر لی تردیو کی سپلتا کا ایک سرہ ان کی میوزک تک بھی جاتا ہے تردیو الیبوم نظر نے کیا اس سارا اوئی اوئی گلی گلی میں پھرتا ہے اور میں تیری محبت میں جیسے گانے سے لحظ تھا ایک دم فلاپروپ حالانکہ اس الیبوم کو لے کر بیواد بھی کئی ہوئے تھے کہا گیا کہ فلم کے گانے کلیانڈ جی آنن جی کی جوڑی نے بنائے لیکن اس کا کریڈٹ کلیانڈ جی کے بیٹے بیسو ساہ کو دیا گیا حالانکہ فلم کے کریڈٹ پلیٹ میں بیجو ساہ کو صرف میوزک کنڈکٹر کا کریڈٹ دیا گیا تھا فلم کا میوزک بیواد اتنا بڑا ہویا کہ بیجو ساہ کو اپنے انٹرویو میں اس کے پیچھے کی پوری کہانی بتانی پڑی بیجو ساہ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ تردیو کے میوزک کا پورا کام انہوں نے خود کیا تھا لیکن فلم میں نام کلیانڈ جی آنن جی کا استعمال ہوا ایسا اس لئے ہوا کیونکہ میوزک ڈائریکٹر چھوڑی پریڈیسر گلسن رائے کے ساتھ کنٹریسٹ میں بند ہی ہوئی تھی تردیو کے میوزک کے ساتھ دونوں چیزیں ہوئی فلم کے تقریباً ہر گانے کے دھن پر چوری کے آروپ لگے بسواتما موبی میں پرباد سنگھ یعنی سنی دیوال ایک ایماندار اور سمرپیت پولیس ادھگاری ہے لیکن اس کے پاس آمدور پر اپنے پریوار کے لیے سمیہ نہیں ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس کے پتا لگادار اس سے بھیڑتے رہتے ہیں پرباد کے پتا سانتی میں بسوات رکھتے ہیں اور اپنے دیس میں رکھت پات آسانت کا بیروت کرتے ہیں پرباد کو اب سب سے کھوکھار اپراد لڑ آجگر چوریت یعنی امریز پوری کو پکڑنے کے میسن پر رکھا گیا ہے جو ارطمان میں کینہ میں رہتا ہے لیکن بھارت میں کام کرتا ہے حالات بدتر ہو جاتے ہیں جب پرباد ایک مڈبیر میں آجگر کے بھائی کو مار دیتا ہے کرودت آجگر پرباد کے سکول جانے والے یوہ بھائی کا پر ہڑ کر لیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے پرباد کا پریوار تباہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پرباد کے پتہ اسے اپنے بھائی کا دوسری ٹھہراتا ہے اور اپنی گیتھا دکھانے کے لیے پرباد کے پتہ نے اسے پریوار سے بے دکھل کر دیا اور ایسے میں پرباد کے پتہ اسے اپنے پریوار سے بے دکھل کر دیتے ہیں پرباد اپنے پتہ دارہ اسے اشکارہ کرنے کے بعد بھارت کے ایک دور کے گاؤں میں ایک صدور کونے میں چلا جاتا ہے اور اسے جلد سے جلد پولیس میں بدلنے کی دھمکی دیتا ہے گریبتاری وارانٹ کی ڈر سے اجگر نے مدن بھرت دواج یعنی منگل ڈھلو کو اسے سادھی کی رات مار ڈالتا ہے اس کے بعد اجگر کا بیٹا مدن کی پتنی سے بلتکار کرتا ہے جس سے وہ آہات ہو جاتی ہے اس پرکار مدن کا بھائی آکاز بھرت دواج یعنی چکی پانٹے اجگر سے بدلنے لینے کی قسم کھاتا ہے بعد میں اجگر کے نیا بھاگ جاتا ہے اور اسے عدالت میں پیش کرنے کے لیے اس سے بھارت واپس لانا لگ بھگ اسمبو ہے اس لئے پولیس آئیوکتینی دلیب تاحل پرباد سے سمپر کرنے کا پھینسلہ کرتا ہے کیونکہ وہاں اکیلا ہے جو اسمبو کو پرابط کر سکتا ہے اس تحت کی اور سکتہ مدن کی حتیات کو دیکھنے کے بعد پرباد کی پتا بھی اپنا من بدلتے ہیں اور پرباد کو اشوکار کرنے کے لیے معافی مانگنے کا پھینسلہ کرتے ہیں اور سنسودھن کرنے کے لیے وہاں پرباد کو اشکر کو پکڑنے اور کچھ نیائی لانے کے مسن کو لینے کے لیے منانے کی کوشش کرتے ہیں پرباد مسن کو لینے کے لیے سہمت ہو جاتا ہے لیکن جور دے کر کہتا ہے کہ آکاس بھی اس کے ساتھ سامل ہو جس سے آکاس سہمت ہو جاتا ہے یہ دونوں ہاتھ ملاتے ہیں اور کینیا کے لیے اگلی اڑان بھرتے ہیں کینیا میں انہیں مدن کی بھاپی ریڑکہ نیسو نہ ملتی ہے جو بھی اسی گفت مسن پر ہے اس لئے وہاں انہیں اجگر کے قریب جانے میں مدد کرتی ہے اور انہیں اس کے ٹکانے کے بارے میں کچھ اور جانکاری دیتی ہے وہاں انہیں بتاتی ہے کہ یہاں اجگر کینیا میں ایک سمانت ناغری گئے اس لئے اسے پکڑنا بہت کٹھن ہے لیکن پرباد اور آکاس اجگر کو پکڑنے کے لیے ایک اماندار پولیس والے سوری پرتاب اور نصیر دنسا کی مدد لیتے ہیں سوریہ پہلے تو اجگر کو سلاکھوں کے پیچھے ڈالنے کے لیے انیچ چک ہے لیکن پھر ریڑکا نے سوریہ کو اس کی پتنی کی رہسم آدم ہتیا کے پیچھے کی سچائی کے بارے میں بتاتا ہے اس کی پتنی نے اجگر کے مور کا اور نیچ بیٹے کے علاوہ کسی اور کی قرر آدم ہتیا نہیں کی تھی جس نے اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تھی جب سوریہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی پتنی کی اسمائی کا اور دکھت موت کے پیچھے کا قرر اجگر کا بیٹا تھا تو وہ اجگر کا سامنا کرتا ہے لیکن اسے پکڑ لیا جاتا ہے پرباد اور آکاس نے سوریہ کو پچایا اور تینوں نے ایک بار اور ہمیسہ کیلئے اجگر اور اس کی ٹیم کو پکڑنے کے میسن میں ہاتھ ملایا اندر میں میسن سفل ہوتا ہے اور رمان شروع ہوتا ہے آکاس کو اجگر کی بیٹی سونیہ یعنی جیوسانہ سنگھ سے پیار ہو جاتا ہے اور سوریہ ریڑکا سے پیار کرنے لگتی ہے اور اس اس سمیں پر چانکاری اور چتر مدد کے لیے ابھاری ہو جاتی ہے پرباد اس بھارتی لڑکی سے پیار کرتا ہے جس سے ابھارت میں اپنے گرے نگر میں ملا تھا جو اس کے پیچھے پیچھے کیا نیا گئی تھی کسیمینی دبہ بھارتی اسے اس نے نائٹ کلمہ پرباد کے لیے ساتھ سمندر پار گیت گئے تھا پرباد میں اپنے دوستوں سوریہ اور آکاس پکڑے گئے اب رادی اجگر کے ساتھ بھارل لوٹتا ہے پرباد قسم سوریہ ریڑکا اور آکاس سونیا کی جوڑی آخر کار ایک ہو جاتی ہے اور خوشیب مناتی ہے اس میں سنی دیول نے پرباد سنگھ کا رول نبایا ہے نشریت دنسان نے سوریہ پتاب کا رول نبایا ہے چکی پانٹی نے آکاس بہردواز کا رول نبایا ہے دیبے بھارتی نے کسیبینی پرباد سنگھ کا رول نبایا ہے اپنی 1989 کی فلم تردیو میں میگا سپلدہ کے بعد راجو رائے نے تین مک پرش لیڈ کے ساتھ ایک اور ایک سن تیلر شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح بھی سواتمہ کے کلپ نہ کی گئی راہ نے اسطل پرورتن کے لیے جانے کا فیصلہ کیا اور کینے میں فلم کے عدیقان سٹ کرنے کی یوج نہ بنائی وہ تردیو سنی دیول نسیر دنسا اور جیکی سراب کے روپ میں انہی تین پرش کلاکاروں کو کاشٹ کرنا چاہتے تھے حالانکہ جگی کے بیٹے ٹائگر سراب کا ابھی بھی جنم ہوا تھا اور ان کے جیسی نے انہیں ایک سال تک بدے سے اتران نہ کرنے کی صلاح دی تھی اس پر کا راہ نے سنیل شیٹی کو لانچ کرنے کا بیچار کیا ایک نیجی دوہ نے سراب کے بجائے چکی بانڈے کو مک پرمکہ میں لینے کا بھی کلپ چنا راہ نے تردیو کے کئی کلاکاروں کا بھی پناہ اپیو کیا جن میں مکہ کلنائی کے روح میں امریس پوری اور دیتیہ کلنائی کے روح میں راجہ مغاد تلیب داہل دیس سپرو اور دان دھنو آسان ایک مکہ انتر یائے کی سرسکسینہ نیتردیو میں ایک نکراتمک بھونکہ نبھائی تھی اس پلم میں انہوں نے کنیا پولیس کے سکت لیکن ہاتھ سے آئکت کے روح میں سکراتمک بھونکہ نبھائی تھی رانی پلم میں نے صورت دن ساتھ اور دیس ساتمہ کے آردہ کے بھارے میں ایک سنچیپت ورڈن بھی سامل کیا کچھ ایسا جو انہوں نے تردیو کے ساتھ بھی کیا تھا فلم گدر ایک پریم کتھا ریلیج ہونے سے پہلے ہی اتنی چرچہ میں آ چکی تھی کہ لوگ فلم کا انتجار مہینے بھر پہلے سہی کر رہے تھے جی ہاں کم لوگوں کو ہی پتا ہے کہ گدر ایک پریم کتھا ایک سچی کہانی پر ادھاری تھے یہ فلم دیتی بھی سیودھ کے دوران برما جو کی امیامار کے نام سے جانا جاتا ہے میں برٹی سینہ میں نوکری کرنے والے فوجی بھوٹا سنگ کی کہانی پر ادھاری تھے بٹوارے کے وقت جب سمپردائی دنگے شروع ہوئے بٹوارے کے وقت جب سمپردائی دنگے شروع ہوئے تو اس نے ایک مسلم لڑکی کی جان بچائی تھی دونوں میں پیار ہوا اور دونوں نے سادھی کر لی بعد میں لڑکی کی سناکھت ہونے پر اسے ایک نئے بنے پاکستان بیش دیا گیا بوٹا سنگ اپنی پتنی کو پاکستان لینے چلا گیا بینا جروری کاغجات کے لڑکی پر گھر والوں کا دباؤ پڑا تو اس نے واپس بھارت آنے سے منع کر دیا کارگل یودھ کے چلتے دیش میں پاکستان کی خلاف لوگوں نے کارگل یودھ کے چلتے دیش میں پاکستان کی خلاف لوگوں میں نفرت پھیل رہی تھی اور ایسے میں انیل سرما کو مل گئی تھی یہ کہانی پھر انیل سرما نے سنی دیول سے بات کی انیل سرما نے اس کے لئے دھرمیندر کی مدد لی اور دھرمیندر کے کہنے پر ہی سنی دیول نے یہ کہانی سنی سنی دیول بتاتے ہیں ہاں یہ فلم لے کر میرے پاس نتنی کہنی انیل سرما جی کمل مکٹ اور سکتیمان آئے تھے کہانی مجھے اچھی لگی اور معنی ترن تھی اس کے لئے ہاں بھی کر دی لیکن ان دنوں میرے پاس فلمیں اتنی تھی کہ اس فلم کے لئے سمیں نکالنا بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن پھر کسی طرح سے فلم بنی اور بہت اچھی فلم بنی کم لوگوں کے ہی پتا ہوگا کہ فلم کے رائٹر سکتیمان اور نردیل سک انیل سرما نے فلم گدر ایک پریم کتھا کہ انت میں بوٹا سنگھ کی اوریجنل کہانی کو 180 دگری گھما دیا تھا یعنی کہ فلم کی اسکرپٹ کے حساب سے فلم کی ہروہین سکینہ کو مر جانا تھا لیکن فلم کی سیوٹنگ کے وقت سنی دیول نے اس فلم کا کلائم ایکس بدل دیا سنی دیول بتاتے ہیں کہ فلم کی اوریجنل کہانی یہ تھی کہ گولی لگنے سے سکینہ کی موت ہو جائے گی لیکن اس بارے میں جب ہم نے آپس میں چرچا کی اس سے پبلک ناراج ہو سکتی ہے اور پریم کتھا کہ اس انت کو لے کر ہی گدر مچ جائے گا تو ہم نے فلم کو سکھانت رکھنے کا فینسلا کیا سنی دیول کہتے ہیں فلم گدر کے میکرز کی تجوریاں بھر گئی تھی فلم اتنی بڑی ہٹ ثابت ہوئی تھی کہ خود اس کے میکرز کو اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن میرے لئے فلم کا اتنا زیادہ کامیاب ہونا دوسری طرح کی دکتیں لے کر آیا کئی سال میرے پاس فلموں کے آفرس آتے رہے جس میں ہیرو کا کردار تارہ سنگھ جیسا ہی ان کے آس پاس کا تھا لوگوں نے میرا جو روپ روتر پردے پر دیکھا اس نے میری ایک الگی چھبی بنا دی تھی اس چھبی سے باہر نکلنے میں مجھے بہت کڑی محنت کرنی پڑی لیکن آخر کار میں نے یہ کرنے سے بھی کامیابی پائی فلم گدر ایک پریم کتھا کا سب سے ایموشنل سین بھی ایک لمبے ایکسن سیکوئنس کے بعد آتا ہے جب تارہ سنگھ تلوار سے اپنا ہاتھ چیر کر سکینہ کے مانگ میں سندھور بھر دیتا ہے امیسا پٹیل کا سکینہ بیگم کے طور پر چین ہونے سے پہلے نردیشا کنیو سرما نے سیکڑوں لڑکیوں کو آڈیسن لیا تھا فلم کی سوٹنگ کے دوران امیسا کو کافی محنت کرنی پڑی کیونکہ گدر ایک پریم کتھا ایک پیریڈ فلم تھی اور امیسا کا کردار ایک مسلم لڑکی کا تھا چھا مہینے تک لگاتار امیسا کی فلم کے سمادوں کے لیے ٹریننگ چلی تھی سال دوزار ایک میں ریلیج ہوئی فلم گدر ایک پریم کتھا اس سمیہ کی بہجرچت فلموں میں سے ایک تھی فلم میں سنی دیوال اور امیسا پٹیل موکی بھومکاؤں میں تھے گدر میں بھارت پاکستان بٹوارے کے سمیہ کے پریم کہانی کو دکھایا گیا تھا جسے درشکوں نے کافی پسند کیا تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس فلم کی کہانی اصل گھٹنا سے پریریت تھی جی ہاں یا کہانی ہے بھوٹا سنگ اور جینب کی اور بات ہے سن 1947 کی یہ ہوا سمیہ تھا جب دیش کے بٹوارے کی آگ میں جل رہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن بھوٹا اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا تب ہی اس نے دیکھا کہ کچھ لڑکے ایک لڑکی کے پیچھے پڑے ہیں بلکل فلمی انداز میں وہ لڑکی دوڑتی بھاگتی بھوٹا سے مدد مانگتی ہے اور بھوٹا دورہ مدد کرنے کے ساتھ ہی دونوں کی محبت کا سلسلہ چل پڑتا ہے دونوں آگے چل کر سادھی کر لیتے ہیں اور انہیں ایک بچی بھی ہوتی ہے حالانکہ کہانی میں اصلی ٹویسٹ تب آتا ہے جب بھارت پاکستان بٹوارے میں پاکستان جا چکے جینب کے گھر والوں کو اس کی بیٹی کے بارے میں پتا چلتا ہے جس کے بعد جینب کو کچھ دنوں تک بھارت میں ایک ریفیوجی کیمپ میں رکھنے کے بعد پاکستان بھیج دیا جاتا ہے اور بھوٹا اور اس کی بیٹی یہی ہندوستان میں رہ جاتے ہیں آگے چل کر جینب اور بھوٹا کی کہانی تب اور دردناک موڑ لیتی ہے جب بھوٹا اپنی پتنی کو کھوچتا ہوا پاکستان جا پہنچتا ہے اور وہاں پاتا کہ جینب اب کسی اور کی ہو چکی ہے بھوٹا کی لاکھ منتوں کے باوجود جینب اس کے ساتھ ہندوستان واپس لوٹنے سے منع کر دیتی ہے جینب کے اس طرح نہ کہنے سے آہد بھوٹا لاہور میں ٹرین کے آگے کود کر جان دے دیتا ہے آپ کو بتا دے کہ لاہور میں میاں صاحب کا برستان میں آج بھی بھوٹا کی مجار موجود ہے 19 سال پہلے نہ ملٹی پلیکس والی سنیما گھر ہوتے تھے اور نہ ہی اتنے سوچ کہ جتنے لوگ بھی کسی فلم کو پہلے ہی دن دیکھنا چاہے تو سب کو ٹکٹ مل جائے تو تیہ ہوا کہ گدر ایک پریم کتھا کا پہلا سو صبح 6 بجے سے شروع ہوگا پورے دیش میں اس دن اسو کا ماحول تھا سنی دیول کے دیوانے دھول تاسے لے کر یہ فلم دیکھنے پہنچے اور ساتھ میں ہی لوگوں کو لگان بھی دیکھنی تھی میں نے یہ دونوں فلمیں ایک ہی دن نئی دلی میں دیکھی پہلے سیلا تھیٹر میں لگان دیکھی اور پھر وہاں سے بھاگ کر پہنچے کناٹ پلیس کے پلاجما سنیما گھر جہاں ہماری شیٹے بک ہونے کے باؤجو سنیما حال کے بھیتر گسنے تک کو جگہ نہیں بچی تھی جیسے تیسے دھکا مکی کرتے حال کے بھیتر پہنچے تو وہاں صرف بھیڑ ہی دیکھ رہی تھی جتنے لوگ شیٹ پر بیٹھے تھے اتنی ہی پبلک سنیما گھر کے بھیتر کھڑے ہو کر سنیما دیکھ رہی تھی کھڑے ہو کر فلم دیکھنے والے اندرسکو کی قینتی تو نہیں ہوئی لیکن تب بھی فلم گدر ایک پریم کتھا نے بھارت میں سب سے زیادہ ٹکٹے بیچنے کا ریکارڈ بنا دیا تھا 15 جن 2001 کو ریلیز ہوئی گدر ایک پریم کتھا صحیح کر رہے تھے دلی میں گرمیاں 19 سال پہلے ہی اتنی ہی بے رہم ہوا کرتی تھی ایک دن فلم بیترہ گنی چڑھا کا پھون آیا کہ سنی دیول سے سام کو میٹنگ پھیکس ہوئی ہے میں تب دلی ٹائمز کے لیے لکھنے والے پنکش قبور ساتھ ساتھ سنی دیول کی بہن کے گھر سینک فام پہنچے وہاں دیر تک ہم لوگوں نے گدر کو لے کر باتے کی مجھ سے سنی بولے آپ کے مطورہ کے انیل سرما ہی فلم کے نردے سکیں فلم کی کہانی کا بھی اتنا سا عصارہ انہوں نے دیا لیکن تب بائیو پکس سب دہ فیسن میں نہیں تھا نہیں تو سنی دیول اس کا بھی جکر جرور کرتے باتچیت میں جہاں کم لوگوں کے ہی پتا ہے کہ گدر ایک پریم کا تھا ایک سچی کہانی کا فلم یہ روپہ انترڑ ہے یہ فلم آدھاریت ہے دیتی بیسیو دی کے دوران برما جو کہ اب میامار میں ہے میں برٹیس سینہ میں نوکری کرنے والے فوجی بوٹا سنگھ کی پریم کہانی پر بٹوارے کے وقت جب سمپردائی دنگے شروع ہوئے تو اس نے ایک مسلم لڑکی کی جان بچائی تھی دونوں میں پیار ہوا اور دونوں نے سادھی کر لی بعد میں لڑکی کی سناکھت ہونے پر دونوں نئے نئے بنے پاکستان بھیج دیا گیا بوٹا سنگھ اپنی پتنی کو لانے پاکستان چلا گیا بینا جروری کا اگزاد کے لڑکی پر گھر والوں کا دباؤ پڑا تو اسے واپس بھارت آنے سے منع کر دیا گیا کہتے ہیں بوٹا سنگھ نے پاکستان میں ایک چلتی ٹرین کے آگے چلاگن لگا کر خود کو سیکھ کر لی تھی فلم گدر ایک پریم کتھا کا بیچار سب سے پہلے اس کے لیکھن سکتیمان کو آیا سکتیمان نے بوٹا سنگھ کی پریم کتھا انیل سرما کو سنائی انیل سرما ان دنوں کو ایسی کہانی تلاس رہتی جس میں دیش پریم تو ہو لیکن وہ منعش کمار جیسی فلم نہ ہو کار گلیو دکے چلتے دیش میں پاکستان کے خلاف لوگوں میں نفرت پھائل رہی تھی اور ایسے میں انیل سرما کو مل گئی یہ کہانی انیل سرما نے ممبئی میں ہی پڑھائی کے بعد نردیسنگ بیار چوپڑا کے سہائک کے روم میں برسو کام کیا سرواتی فلموں میں انہوں نے سردھانجل اور بندھن کچھے دھاگوں کے روم میں سوشل ڈراما ہی بنائی ہے لیکن ان کے ایکسن کا چس کا لگا دھرمیندر کی فلم حکومت سے حکومت کی جبردست کامیابی نے انیل سرما کے سنیما کا رنگ روپ سب بدل دیا اس کے بعد انیل سرما نے دھرمیندر کے ساتھ لگاتار اعلان جنگ فرشتے تحلقہ اور پولیس والا گنڈا جیسی فلمیں بنائی لیکن فرشتے کے بعد انیل سرما اور دھرمیندر کی جوڑی کا اثر کم ہونے لگا انیل سرما نے جیسی اندر کے ساتھ فلم ما بنائی اور گوبندہ کے ساتھ مہراجہ گوبندہ کو ہی انیل سرما نے سب سے پہلے سکتیمان کی کہانی سنائی تھی گوبندہ کو پسند بھی بہت آئی لیکن فلم میں پیسہ لگانے والی کمپنی کو گوبندہ اس فلم کی کہانی کے حساب سے فٹ نہیں لگے یہ ہوا کی اس کے لئے سنی دیول سے بات کی جائے انیل سرما نے اس کے لئے دھرمیندر کی مدلی اور دھرمیندر کے کہنے پر ہی سنی دیول نے یہ کہانی سنی سنی دیول بتاتے ہیں ہاں یہ فلم لے کر میرے پاس نیتن کینی، انلیل سرما جی، کامل مکوٹ اور سکتمان آئے تھے کہانی مجھے اچھی لگی اور میں نے تراندھی اس کے لیے ہاں بھی کر دی تھی لیکن ان دنوں میرے پاس فلمیں اتنی تھی کہ اس فلم کے لیے سمیں نکالنا بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن پھر کسی طرح سے فلم بنی اور بہت اچھی بنی کم لوگوں کی پتا ہوگا کہ فلم کے رائٹر سکتمان اور نزدے سگ انلیل سرما نے فلم ایک گدر پریم کتھا کہ انتمی بھوٹا سنگ کی اوریجنل کہانی کو 180 دگری گھما دیا تھا یعنی کہ فلم کی اسکرپ کے حساب سے فلم میں ہیرو این سکینہ کو مر جانا تھا لیکن فلم کی سوٹنگ کے وقت سنی دیول نے اس فلم کا کلائمیکس بدل دیا سنی دیول بتاتے ہیں فلم کی اوریجنل کہانی یہ تھی کہ گولی لگنے سے سکینہ کی موت ہو جائے گی لیکن اس کے بارے میں جب ہم نے آپس میں چلچا کی تو لگا اس سے پبلک ناراج ہو سکتی ہے اور پریم کتھا کہ اس انگت کو لے کر ہی گدر مج جائے گا تو ہم نے فلم کو سکھانت رکھنے کا پھانزلہ کیا فلم گدر کی پوری میکنگ پاکستان کی اس وقت کی ایمیج کو دھیان میں رکھ کر بنائی گئی تھی سنی دیول کا کلدار تارہ سنگھ اور اس کے سوواد اتنی جیدہ محصور ہوئے کی پھر لوگ سنی دیول کو اسی طرح سے گسیل کردار میں ہی دیکھنا چاہتے تھے کھو سنی دیول کہتے ہیں فلم گدر کے میکرس کی تجوریہ بھر گئی تھی اس فلم سے فلم اتنی بڑی شیٹ ثابت ہوئی تھی کہ اس کے میکرس کو اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن میرے لئے فلم کا اتنا جیدہ کامیاب ہونا دوسری طرح کی دکتیں لے کر آئے تھا کئی سال تک میرے پاس ایسے فلم کو آپ فرساتے رہیں جس میں ہیرو کا گردار تارہ سنگھ جیسا ہی ان کے آس پاس کا تھا لوگوں نے میرا جو رود روپ پردے پر دیکھا تھا اس نے میرے ایک الگ چھبی ہی بنا لی اس فلم سے باہر نکلنے میں مجھے بہت محنت کرنی پڑی لیکن آخر کارمائنے کرنے میں بھی کامیابی پائی فلم گدر ایک پریم کتھا کا سب سے ایموشنل سین بھی ایک لمبے ایکشن سیکوئنس کے بعد آتا ہے جب تارہ سنگھ تلوار سے اپنا ہاتھ چیر کر سکینا کہ مانگ میں سندور بھر دیتا ہے فلم کا سنگیت بھی اپنے سمیہ میں بہت زیادہ ہٹ ہوا آنند بکسی نے دل کھول کر اس کے گانے لکھے اور اتنا ہی جھوم کے اس کا سنگیت بنایا اتم جگدیس والے اتم سنگھ نے اس فلم سے پہلے اتم سنگھ یا شوپڑا کی فلم دل تو پاگل ہے کا سنگیت دے چکے تھے دوستو ایسے تو بیسو آتما موبی کو ہم یوٹیوب پر اپلوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس موبی کے مالک اسے ہمیں یوٹیوب پر اپلوٹ کرنے کی پرمیسن نہیں دے رہے ہیں دوستو یہ موبی ابھی بھی پیسے لے کر دکھائی جا رہی ہے دوستو موبی بہت اچھی تھی آپ اسے جرور دیکھیں دوستو اس سے پہلے آپ اسے پیسہ دے کر خرید لے آئیے جانتے ہیں موبی کتنی اچھی ہے اور کتنی خراب دوستو بیسو آتما موبی 1992 میں بنی ایکسن تھرلر فلم ہے جسے راجیو رائے نے ڈائریکٹ کیا ہے اس میں سٹیرنگ ہے سنی دیوال نسری دن ساح اور چکی پانڈے سونم آئنڈ دیبیا بھارتی اس سارے کے سارے منجھے ہوئے کلاکار ہیں دوستو اس کا میوزک بھی سکسس پھول رہا تھا اور یہ موبی بھی ہٹ ہوئی تھی اس میں میوزک دیا تھا بیسو ساح نے یہ موبی 24 جنوری 1992 کو ریلیج ہوئی تھی یہ موبی 181 منٹ کی ہے جو کلگ بھک 3 گھنٹے کی موبی ہے یہ بھارت میں ہندی بھانسہ میں ریلیج ہوئی تھی تو آئیے جانتے ہیں اس کی کہانی کے بارے میں دوستو اس موبی میں پربھاس ہیں یعنی سنی دیوال ایک ایماندار اور سمرپیت پولیس ادھکاری ہے لیکن اس کے پاس عام طور پر اپنے پریوار کے لیے سمیں نہیں ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس کے پتہ لگاتار اس کے ساتھ لاگر ہیڈس میں رہتے ہیں اس وجہ سے اس کے پتہ لگاتار اس کے ساتھ لاگر ہیڈس میں رہتے ہیں پربھات کے پتہ سانتی میں بھی سوانس کرتے ہیں اور اپنے دیس میں رکھت پاتھ آنسک کا بیروت کرتے ہیں بھات کو اب سب سے کھونکھار اپراد لاد اجگرد جرد یعنی امریس پوری کو پکڑنے کے لیے میسن پر رکھا گیا ہے جو وردمان میں کیانہ میں رہتا ہے لیکن بھارت میں کام کرتا ہے جب پربھات ایک مٹ بیڑ میں اجگرد کے بھائی کو مار دیتا ہے تو حالات اور بگڑ جاتے ہیں ایک ناراج اجگرد نے پربھات کے یوہ اسکول جانے والے بھائی کا اپرہڑ اور ہتیاک کر دیتا ہے پربھات کا پریوار تباہ ہو جاتا ہے اور اس کے پتہ نے اسے اس کے بھائی کی موت کے لیے دو سیٹھہر آیا ہے اور اسے اپنے سنکٹ کو دکھانے کے لیے پربھات کے پتہ نے اسے پریوار سے نکال دیتا ہے پربھات اپنے پتہ کے منع کرنے کے بعد بھارت کے ایک دور کے گاؤں میں ایک صدور کونے میں چلا جاتا ہے اس بیچ اجگرد کا ایک آدمی سری مدن اس کے خلاف ہو جاتا ہے اور اسے پولیس اے ایس پی میں بدل دینے کی دھمکی دیتا ہے گریپتاری وارنٹ کے در سے اجگرد نے مدن بھردواج منگل ڈھلو کو اس کی ساتھی کی رات میں مار ڈالتا ہے اس کے بعد اجگرد کے بیٹے نے مدن کی پتنی کے ساتھ بلتکار کرتا ہے جس سے وہاں بری طرح سے گھائل ہو جاتا ہے اس کے بعد اجگرد کے بیٹے نے مدن کی پتنی کے ساتھ بلتکار کیا جس کے بعد وہاں بری طرح سے گھائل ہو گیا اس پرکار مدن کا بھائی آکاس بھردواج یعنی چکی پانڈے اجگرد سے بدلہ لینے کی قسم کھاتا ہے بعد میں اجگرد کینیا بھاگ گیا اور ادالت میں اسے اجمانے کے لیے اسے واپس بھارت لانا لگ بھگ اسمب ہو ہے اس لئے پولیس کمیشنر دلیب تاحل پربھات سے سمپر کرنے کا پہنسلہ کرتے ہیں کیونکہ وہاں ایک ماتر ایسا بیقت ہے جو اسمبو کو پرابت کر سکتا ہے اشتیت کے اور سکتہ مدن کی حتیعات کو دیکھنے کے بعد پربھات کے پتا نے بھی اپنا مند بدل لیا اور پربھات کی اوجہ کے لیے معافی مانگنے کا پہنسلہ کرتے ہیں اور سنسودھن کے لیے وہاں پربھات کو منانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہاں اجگر کو پکڑنے کے لیے میسن پر دوبارہ سے لوڈا ہے اور پربھات میسن پر جانے کے لیے سہمت ہو جاتا ہے لیکن جور دیتا ہے کہ آکاس بھی اس کے ساتھ سامل ہو جائے جس سے آکاس سہمت ہوتا ہے یہ دونوں ہاتھ ملاتے ہیں اور اگلی پلائٹ کو کنیا لے جاتے ہیں کیونکہ میں مدن کی بھابی ریڑکہ یعنی سونم کو ڈھوڑتے ہیں جو اسی گپت میسن پر بھی ہے اس لئے وہاں انہیں اجگر کے پاس جانے میں مدد کرتی ہے اور انہیں اپنے ٹھکانے پر کچھ اور جانکاری پردان کرتی ہے وہاں انہیں بتاتی ہے کہ یہاں اجگر کینیا میں ایک سمانت ناغریت ہے اس لئے اسے پکڑنا بہت کٹھن ہے لیکن پربھات اور آکاس ہے کہ ایماندار پولیس والے سور پرتابین نشریت دنساہ کی مدد سے اجگر کی تلاس کرتے ہیں سوریا پہلے تو اجگر کو سلاکوں کے پیچھے ڈالنے سے ہچک رہا ہے لیکن پھر رڑکہ نے اپنی پتنی رہس میں آدم ہتیا کی پیچھے کی سچائی سے سوریا کو آگت کراتی ہے اس کی پتنی نے اجگر کے مورک اور بیبھاس پتر کے علاوہ کسی اور کے کارڑ آدم ہتیا نہیں کی تھی جس نے اسے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوسس کی تھی جب سوریا کو پتا چلتا ہے کہ اس کی پتنی کی اسمائیک اور دگھت موت کے پیچھے اجگر کا کارڑ تھا تو وہ اجگر کا سامنا کرتا ہے لیکن اسے پکڑ لیا جاتا ہے پربھات اور آکاس نے سوری کو بچایا اور تینوں ایک ایک کر اجگر اور اس کی ٹیم کو پکڑنے کے مسن میں ہاتھ ملاتے ہیں انت میں مسن سپھل ہوتا ہے اور رومانس شروع ہوتا ہے آکاس کو اجگر کی بیٹی سونیاں اینی جوسنا سنگھ سے پیار ہو جاتا ہے اور سیریا رڑکہ سے پیار کرنے لگتا ہے اور اسے سمیں پر جانکاری اور اسچارچنک مدد کے لئے آبھاری ہو جاتا ہے پربھات اس بھارتی لڑکی سے ملتا ہے جسے وہ بھارت میں اپنے گرہ نگر میں ملا تھا جس نے کیانیا کمودیاں دیبیا بھارتی تک اس کا پیچھا کیا تھا اسے نائٹ کلب میں پربھات کے لئے سیٹ سمندر پارگیت گیا تھا دوستش میں ساتھ سمندر پارگیت جو کی کافی ہٹ ہوا تھا اور یہ آج بھی کافی ہٹ ہے آج بھی لوگ اسے بہت زیادہ سنتے ہیں پربھات آخرکار اپنے دوستو سوریا اور آکاس پربھات آخرکار اپنے دوستو سوریا اور آکاس کے پکڑے گئے اپرادی آج گھر کے ساتھ بھارت لوٹ آتا ہے جوڑے پربھات قسم سوریرڈ کا اور آکاس سونیا آنت میں ایک جھٹ ہو کر خوشی مناتے ہیں اور یہی پر کہانی سماپت ہو جاتی ہے دوستو آپ کو یہ کہانی سمجھنے میں تھوڑی دکت ہوئی ہوگی میں جانتا ہوں کیونکہ یہ انگلیز سے ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا کیونکہ یہ انگلیز سے ہندی میں ٹرانسلیٹ کی ہوئی کہانی ہے اس لئے اگر آپ کوسس کریں گے تو آپ اس کہانی کو جرور سمجھے ہوں گے پھل ہر اگر میں اپنی طرف سے بتاؤتے ہیں مو بھی کافی اچھی ہے آپ کو ایک بار چرور دیکھنی چاہئے اگر آپ سنی دیول کے پھائن ہیں تو پات کرے پروڈکشن کی تو اپنی 1989 کی فلم تردیو کی میگا سفلتا کے بعد راجیو رائے نے تین مکھ لیٹ کے ساتھ ایک اور ایکشن تھیل تیار کرنے کا پھائنسلہ کیا اور اس طرح بھی سواتمہ کی کلپنا کی گئی تھی رائے نے اشتل پریورتن کے لیے جانے کا پھائنسلہ کیا اور کیانیہ میں فلم کے ادھگانس حصو کی یوجناب بنائی وہاں تردیو یعنی سنی دیو نجردین ساہ اور جیکی سراب کے روم میں ایک ہی پوریس کی بھوم کا نبھانا چاہتے تھے حالانکہ جیکی کے بیٹے ٹائگر سراب کا جنم ہوا تھا اور ان کے جیتیس نے انہیں ایک سال کے لیے بیدی سیاترہ نہیں کرنے کی صلاحہ دی تھی اس پر کا رائے نے ایک بکتکت میتر سنیل شٹی کو لانچ کرنے پر بیچار کرنے کے بعد سراب کے بجائے چکی پانٹے کو لیٹ کرنے کے لیے چھنا تھا رائے نے تردیو کے کئی کلاکاروں کا بھی پناہ اپیوک کیا جس میں مکھ کھلنائے کے روم میں امریس پوری اور مدھیہبت میں اور ماتمہ کھلنائے کے روم میں راجہ مراد دلیب تاحل تیج اسپرو اور دان دھنواز سامل تھے ایک مکھ انتر یا ہے کہ جبکی برسک سینہ نے تردیو میں ایک نکاراتمک بھوم کا نبھائی اس فلم میں کیانیا پولیس کے سکت لیکن ایک اصب نیتہ کے روم میں ان کی سکارات مکتہ بھوم کا تھی آس سمندر پارگیت ان دنوں نوروی کے ایک بہل لوگ پری کلب بابلز ڈسکیتھوں میں فلم آیا گیا تھا کلائیمیٹس کار پیچھا مسائی مارا نیشنل ورلڈ لائف ریجرب کے کھلے میدانوں پر کیا گیا تھا سمندھ ٹٹ کے کئی درس والی وکینسو اور سبدوں کو بھی سامل کرتی ہے جیسے کی جیمبو جمری سانہ اور میمینی نکوا سانہ سواد میں سبتو کو سامل کرتی ہے جیسے کی جیمبو جس کا مطلب ہوتا ہے میں بہتaa اگر بادکرش کے سانڈٹریک کی تختی تیردیو کے سنگید کی سپھلتا کے بعد سبی کو امید تھی بے جش اس فلم کے ساتھ جادو شاؤنڈ ٹریک کو اچھی طرح سے پرابت کیا گیا تھا دو ملین یونٹ بیچ کر اور ورش کا ساتھوہ سب سے اتھک بکنے والا بالی بڑھ شاؤنڈ ٹریک بنا تھا اس کا سب سے لوگ پری گیت ساتھ سمندر پار تھا جسے آنند بکسی نے لکھا تھا اور سادھنا سرگم دورا گیا گیا تھا گیت پیٹ ساپواج گیت ہارڈس 1988 کے ایک نمونے کا اپیوک کرتا ہے ساتھ سمندر پار بیس سال بعد بھی ریڈیو اسٹیشن اور ڈیسکو تھے پر شاؤتما بسے کو اینگنہ کے الوہاز سے کانپی کیا جاتا ہے جس میں کیول مہلہ کو بجو سا کے انپوٹ کے روم میں گنگنائے جاتا ہے اس میں پارس گائک عمید کمار اور کمار سانو نصر الدین سا کے لیے الکا یقنک جیسنا سنگھ کے لیے اور سادھنا سرگم دیبیا بھارتی کے لیے اوہ دین نراد چنگی پانڈے کے لیے سپنا مکھر جی سونم کے لیے اور محمد عجیز کے لیے سبتائیں ہیں تاکہ فلم کیک کے لیے نرماتہ ساجن نڈیارڈ والا نے گیت ساتھ سمندر کے ادھکتر 1.5 کروڑ روپے میں خریدے تھے انہوں نے اپنی دیوانگت پر بالی وڈ کے دستور کے مطابق اگر کسی نئے چہرے کو لانچ کرنا ہوتا ہے تو یا تو اسے لابی سٹوری کے ساتھ پروشا جاتا ہے اتھوہ ایکشن ہیرو کے روح میں جانی مانے ایکٹرس ڈیمپل کا پاڑیا کے بھتیجے اور ان کی بہن سیمپل کا پاڑیا کے بیٹے کرڑ کا پاڑیا کو انٹروڈیوچ کرنے والی فلم بلینک میں پرمپرا کے انسار ایکشن ہیرو کے روح میں پیس کیا گیا ہے نردیسک بہجادہ کھمباڑا نے اپنی اس فلم میں سنی دیوال جیسے بڑے اپنی اتا کرڑ بیر سرما اور اس تعدد جیسے ینگ ٹیلنٹ کو لے کر ایک ٹھیک ٹھاک فلم تو بنا لی مگر یہ اسکرپ دمدار ہوتی تو یہاں ایک بہترین فلم بن سکتی تھی کرڑ کا پاڑیا سہر کے الگ الگ حصوں میں لوگوں کو موبائل پر نیدیس دے رہا ہے مگر تب ہی اس کا ایکشیڈنٹ ہو جاتا ہے اسے جب اسپتال میں لائے جاتا ہے تو راج کھلتا ہے کہ وہاں ایک سوسائیڈ بمبر ہے ہانیپ کے انکاؤنٹر کا فنسلہ کیا جاتا ہے مگر تب ہی اکال آتی ہے اور کہاں ہی بارہ گھنٹے پیچھے جاتی ہے ایڈی اے چیپ ایس ایس دیوان یعنی سنیدیوال کو سہر میں ایک بہت بڑی کھیب میں ایچ ایم ایکس بسپورٹک لائے جانے کی خبر ملتی ہے وہاں اپنی ٹیم حسنہ یعنی استعدت اور روہت یعنی کرڑ بیر سرما کے ساتھ تب تیس میں جھوٹ جاتا ہے جنج پر تال سے پتا چلتا ہے کہ ہانیپ کے سریر پر لگے ہوئے بم کے تار ان چوبیس لوگوں کے بم سے جڑے ہیں اور آتنگوادی مقصود یعنی جمیل خان جہاد اور جنت کے نام پر اس کا استعمال کر کے سہر میں پچیس دھماکے کر کے آتنگ کا راج قائم کرنا چاہتا ہے ہانیپ کسی طرح پلس کی گرب سے بھاگ نکلتا ہے کیا وہاں ان پچیس دھماکوں کے بھیانک کام کو انجام دے پاتا ہے یوہ ہانیپ آتنگھاتی بم کیوں بنا اس سوالوں کے جواب فلم میں ملے گا نردیسک بہجات کھمبارٹا نے کہانی کی شروعات بہت دلچسپ دھنگسک کی جہاں مدھیانتر تک اس سکتہ بنی رہتی ہے کہ ہانیپ کی ایسیلیت کیا ہے آتنگکیوں کے تار ڈھوڑنے کا ٹیٹیمنٹ درسکو کو باندھے رکھتا ہے مگر شیکنڈ ہاں میں آ کر کہانی بکھر جاتی ہے جہاد جیسے بسے پر پہلے بھی کئی فلمیں بنا چکی ہیں یہی وجہ ہے کہ نردیسک اسے خاص نہیں بنا پھائے حالانکہ انتر کا ٹویسٹ اور سسپنس درسکو کو چوکاتا ہے مگر ایکشن کے تگڑی دوش کے بعد اکشہ کمار اور کرڑکا پاڑیا کا پرموشنل سانگ علی علی بہت بھنی لگتا ہے اب نیکی بات کرے تو ایڈی ایس چیپ کے روب میں سنی دیوال نے اپنی ایج پلے کی ہے اور ایکشن ایموشن کے ساتھ انہوں نے اپنی بھومکا کے ساتھ نیا کیا ہے نئے چہرے کرڑکا پاڑیا ایکشن کے معاملے میں چطر اور چپل ثابت ہوئے ہیں مگر ایکسپریشن کے معاملے میں چھو گئے ہیں پوری فلم میں ان کے چہرے پر ایک ہی بھاو رہتا ہے کرڑ بیر سرما نے ایٹی ایس آپسر کی بھومکا میں اچھا کام کیا ہے حسنا کے روب میں ایستہ دیوال کے پاس کچھ یادہ کرنے کو نہیں تھا آتنکی سرگنا مقصود کے روم میں جمیل خان نے چریتر کے مطابق کام کیا ہے سنگیت پچھ بھی کوئی کمال کا نہیں دیکھ پایا ہے سسپین ٹھلر اور ایکسن فلموں کے سوکین ہیں تو آپ یہ فلم دیکھ سکتے ہیں بالی بوڑ میں ادھکتر نئے چہرے کو لانچ کرنے کی جمہداری ویسے تو کرڑ جوہر نے لے رکھی ہے لیکن کبھی کسی اور کو بھی موقع مل جاتا ہے جانی مانی ایکٹریس ٹیمپل کپاڑیا کے بھتیجے اور ان کی بہن سیمپل کپاڑیا کے بیٹے کرڑ کپاڑیا نے فلم بلیک سے بالی بوڑ میں ڈیبیو کیا ہے فلم بلیکس نیما گھر میں تین مائی کو ریلیج ہوئی تھی اس فلم کا ڈیریکشن نردیسک بہجاد کھمباڑا نے کیا ہے کرڑ کپاڑیا کو اس فلم میں ایکسن ہیرو کے روپ میں پیس کیا گیا ہے ایکسن کو سنبھالنے کے لیے فلم میں سنی دیوال بھی ہیں آئیے جانتے ہیں فلم کیا ہے کیا ہے اس کی کہانی آئیے جانتے ہیں فلم کے ریپیو کے بارے میں کہانی فلم کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے کرڑ کپاڑیا کی انٹریس ہے کرڑ کپاڑیا یعنی ہنیپ لوگوں سے موبائل پر بات کر رہا ہے لیکن اچانک شڑک پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لوگ اسے اسپطال پہنچاتے ہیں لیکن کھلاسہ ہوتا ہے کہ وہاں ایک سوسائیڈ بام پر ہے پولیس کی طرف سے ہنیپ کے انکاؤٹر کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے مگر تب ہی ایک کال آتی ہے اور کہانی بارہ گھنٹے پیچھے جاتی ہے ایٹی ایس چیپ ایس دیوان سنی دیول کو سہر میں ایک بڑی کھیپ میں ایچ ایک میس بسپورٹک لگائے جانے کی خبر ملتی ہے وہاں اپنی ٹیم حسنا یعنی اشتادت اور روحی تیانی کرڑ بیر سرما کے ساتھ تبدیت میں چھوٹ جاتا ہے تبدیش کے دوران پتہ چلتا ہے کہ ہنیپ کے سریر پر لگے ہوئے بم کے اتار چوبیس الگ تاروں سے جڑے ہوئے ہیں ان سب ہی بموں کی کمانڈ آتنگوادی مقصود یعنی جمیل خان جہاد اور جنت کے نام پر ان کا استعمال کر کے سہر میں پچیس دھماکے کر کے آتنگ کا راج قائم کرنا چاہتا ہے ہنیپ کسی طرح پولیس کی گریپ سے بھاگ نکلتا ہے کیا وہاں ان پچیس دھماکوں کے بھیانے کام کو انجام دے پاتا ہے یوہ ہنیپ آتم گھاتی بم کیوں بنا اس سوالوں کا جواب فلم میں ملے گا چلیے بات کرتے ہیں فلم کے ڈائریکشن کی نردیسک بہجات خمبادا نے فلم آگے بڑھتے ہیں فلم بکھرنے لگتی ہے انڈرول سے پہلے فلم سے آپ بندے رہتے ہیں لیکن انڈرول کے بعد فلم اوبانے لگتی ہے جو ہاتھ پر آدھائیت فلمیں پہلے بھی بنی ہیں اس فلم کے نردیسک اور فلم کی کہانی لکھنے والے رائٹر کچھ خاص فلم کو انگل نہیں دے پائیں فلم کے انتے میں ٹویسٹ لگر تھوڑا فلم کو سنبھالا گیا لیکن ایکشن کے تگڑے دوچ کے بعد ایکشن کمار اور کرر کپاڑیا کا پرموشنل گانا علی علی کو فلم کا مجاک اڑھانے کے لیے ڈال دیا گیا چلی بات کرتے ہیں کلاکار ہوگی اس فلم میں کرر کپاڑیا نے اپنے بھرپور ایکشن کے ساتھ انٹریم آ رہی ہے کرر کپاڑیا نے ایکشن تو ٹھیک ٹھا کر رہی ہے لیکن ایکسپریشن کے ماملے میں چھو گئے ہیں ایکٹنگ کے ماملے میں کچھے نظر آ رہے ہیں کیونکہ پوری فلم میں کرر کے چہرے کے بھاؤ ایک جیسے ہی ہیں سنی دیول نے اپنے ایکشن ایموشن رول کے ساتھ فلم میں نیا کیا ہے کررڑ بیر سرما نے ایٹی ایس آفسر کی بھومکا میں اچھا کام کیا ہے خوشنا کے روح میں استادت کے پاس کوئی جیدہ کرنے کو نہیں تھا آتنگ کی سرگان مقصود کے روح میں جیمیل خان نے ارد کے مطابق کام کیا ہے کسی بھی تھرلر فلم کو دلچسپ بنانے کے لئے کئی چیزوں کی جرورت پڑتی ہے ایک دیشترار کہانی ہائرت میں ڈال دینے والا سسپنس ساتھ ہی صدی ہوئی ایکٹنگ اور نردیشن کسی بھی تھرلر فلم کو کلاسک کا درجہ دلا سکتی ہے لیکن سنی دیول کی کررڑ کپاڑیا کی فلم بلینک کئی مائنوک میں چوک جاتی ہے بلینک سکروار کو ریلیج ہوئی تھی اس فلم سے ڈیمپل کپاڑیا کے بھانجے کررڑ کپاڑیا نے ڈیبیو کیا تھا بلینک کی کہانی ایک ایماندار پولیس آپسر شدو دیوان این سنی دیول کی ہے جو انٹی ٹیریریش ریکوائٹ کا ہیڈ ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو لو کر اتنا وفہدار ہے کہ وہ اس ماملے میں کسی کو نہیں بخشتا چاہے اس کا پریوار ہی کیوں نہ ہو دیوان کو ایک بہت عجیب اسطیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ایک جکمی سکس کررڑ کپاڑیا بیوشی کی حالت میں اسپطال پہنچتا ہے اس سکس کی چھاتی پر بم لگا ہے اس کی دھڑکن پر بم کی ٹائمنگ شٹکی گئی ہے شدیو کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر ایک سکس کا دل دھڑکنا پند ہوا تو بم پھٹ جائے گا مومبائی سہر پر ایک بڑا خطرہ مڈرا رہا ہے اور پریسانی بھڑی استطیت یہ بھی ہے کہ یہ کررڑ جو آتنگ کی ہے اپنی یاداست کھو چکا ہے اور اسے نہیں پتا کہ وہ ایک آتنگ وادی ہایا نہیں حالانکہ خطرہ کیول یہی تک سیمیت نہیں ہے ایٹی ایس کو احساس ہوتا ہے کہ مومبائی سہر کو پربادی سے پہلے بچانا ہوگا سنی دیول اپنے نبی کے دسک کے ہیرو والے انداز میں آتنگ واد پر کابو کرنے کے لئے نکل پڑتے ہیں اور کئی آتنگ وادیوں کی رائیفل کے سامنے سنی کی چھوٹی سی ریوالور بھاری پڑتے ہیں سنی دیول یو تو کچھ سین میں پربادی کرتے ہیں لیکن کئی سین میں وہ جنتیں نہیں ہیں فلم کے میکرز کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں کہ اب بالی بڑ میں بیس سال پرانا دور نہیں رہ گیا اور فلموں میں میلو ڈراما کی جگہ لوگ ریالیزم کو لے کر سترک ہو گئے ہیں ڈیمپل کا پاڑیا کے کجن کرڑ کا پاڑیا بالی بڑ میں اپنی پہلی پرپورمنس سے پربادی کرتے ہیں انہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ درسکوں کو ایمپرنس کرنے کے لئے بہت زیادہ کوسس کر رہے ہیں فلم کی شروعات میں جب پلات بدلتا ہے تو کہانی کیوں لے کر دلچسپی بڑھتی ہے اور ایسا صرف کرڑ کے پرپورمنس کے وجہ سے ہی سمبھو ہو پاتا ہے دربھائی سے کرڑ کا پاڑیا کر پرپورمنس ایک بہت کنفیوجن کہانی کے نیچے دو جاتی ہے اس کے علاوہ فلم میں ارشتادت نے بھی ایکٹنگ کی ہے لیکن وہ پوری طرح سے ویسٹ نظر آتے ہیں بلینک ایک اچھی تلال فلم ہو سکتے تھے مگر اسکرپٹ کی کمیوں اور ات ات ساہت سنی دیول اس فلم کی کہیں نہ کہیں لے بگاڑ دیتے ہیں I Love NY جسے I Love New Year بھی کہا جاتا ہے رادگا راؤ اور بینے سپرو جورا نردیشت ایک بھارتی رومانٹک کمیڈی فلم ہے جس میں سنی دیول اور کنگنا رنوت مکھ بھومکاؤں میں ہیں فلم کا نرمار بھوسڑ کمار اور کرسڑ کمار نے سپر کیسٹ انڈسٹریٹ لیمٹیٹ کے بینر تلے کیا تھا سپر کیسٹ انڈسٹریٹ لیمٹیٹ کے بینر تلے کیا تھا فلم کی شوٹنگ مومبئی نویارک سٹی اور بینکاک میں بڑے پیمانے پر کی گئی تھی مکھ کتھانک روسی رومانٹک کمیڈی دا آئرینی آف فیڈ جو کی 1976 میں آئی تھی سے لیا گیا ہے کئی دیری کے بعد فلم 10 جولی 2015 کو ریلیج ہوئی تھی ایک سندر سنگیتکار اور ایک گمبھیر وال اسٹریٹ بینکر نئے سال کی پورو سندھیا پرپت کو پار کرتا ہے اور دیتی انبھوسا جا کرتا ہے آئی لب نیو یر ایک کمیڈی فلم ہے جس میں سنی دیوال اور کنگنا رنوت مکھ بھومکا میں ہیں یا نئے سال کی پورو سندھیا کے بعد دو دنوں کے انترال میں دو لوگوں کے بیچ ہونے والی ایک کہانی ہے فلم میں ایک سندر سنگیتکار اور ایک گمبھیر وال اسٹریٹ بینکر نئے سنی دیوال کانو سرڑ کرتی ہے جو نئے سال کی پورو سندھیا پر ایک موقع ہے کہ بینکر کو یاد نہیں کر سکتے اور ان گھٹناوں کے بارے میں جو دو بیٹھے کے پرڑام سروپ ہوتی ہیں دو ہزار گیرہ میں نردیسک رادکاراؤ اور بینے سپروں نے آئی لب نیو یئر پر کام سروپ کرنے کے ارادے کی گھوشڑا کی فلم میں مول روپ سے ہیپی نیو یئر کا کام کرنے کا سیرسک تھا لیکن سہر اکھان کے کارڑ اس سیرسک کو بدلنا پڑا جو اسی سمیے کے دوران ایک فلم کے لیے سیرسک کا اپیوک کر رہے تھے اب نیتہ سنی دیوال اور کنگنا رنوت فلم میں ابنے کر رہے ہیں جس میں رنوت نے کہا کہ ایک سنگیتکار کے صحیح ہاو بھاؤ اور ہاو بھاؤ حاصل کرنے کے لیے انہیں ایک مہینے میں پرسیت چھڑ لیا ممبئی کے فلمالے اسٹوڈیو میں 2011 کی گھرمیوں میں فلمان کن شروع ہوا جس میں انتیم درس نیویارک سہر میں فلم آئے گئے تھے مول روپ سے اپریل 2013 میں ریلیز کی پریوجنا بنائی گئی تھی یا کئی اوسروں پر دیری ہوئی تھی جون 2015 میں مہیلا پرمک رنوت نے فلم کے نرماتاؤ کو ایک کانونی نوٹس چاری کیا تاکہ فلم کی ریلیز کو روکنے کا پریاس کیا جا سکے کیونکہ انہیں لگا کہ وہ ان کی حالیہ باکس آفیس پر بھلتا کو بھنا رہی ہے ٹی سریچ کے بھوسڑ کمار نے جواب دیا کہ رائٹس کو وہ بیپ سینیما کو آٹھ مہینے پہلے پیش دیا تھا اور چونکہ رنوت فلم کے بہتدک سمبیتہ عدکار آئی پی آر صدس نہیں تھے نرماتاؤ کو ان کی انمت کی اوسکتہ نہیں تھی فلم تہچلے 2015 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کو عام طور پر نکاراتمک سمیت چھا ملی ریڈپ ڈاٹ کام کے نشیتیواری نے پانچ میں سے ایک سٹار ریبیو میں لکھا کہ فلم اپرادھک روپ سے اچھوک تھی کہانی کی علوہ چنانکی اور دیوال کے اپنے کو لگا کہ ایک رومانٹک کمیڈی کے لیے کا اچھی پھیڑ نہیں تھی اینڈی ٹی بی کی ٹرائی بیورو نے فلم کو پانچ میں سے دو سٹار دیے اس ٹپڑی پر کی مرکتہ پوڑ اور دور کی کوڑی تھی اور دیوال کو گلت بتایا ریبیرو کے رنوت کے پردرسن کی اور اسارہ کرتے ہوئے کہا کہ فلم کا موکھیا کرشڑیا بتاتے ہوئے کہ اس نے اپنے چریت کو درڑ بسواس کے ساتھ نبھایا ہے فلم پر سمیت چھک رشید گوبتہ نے فلم کو پانچ میں سے تین سٹار دیے جنہوں نے فلم کی بھاوکتہ کشٹ پرد پاترو اور کلیش روم کام گھٹنا کرم کی مشہلوشنا کی گوبتہ نے یا بھی محسوس کیا کہ ایک چوڑی کے روم میں دیوال اور رنوت ایک مش کاشٹ تھے دیوال کے ساتھ بسیس روپ سے رومانٹک کمیڈی لیڈ کے روم میں نہیں انہیں یا بھی محسوس کیا کہ سنگیت بھولنے یوگی تھا حالانکہ گوبتہ نے رنوت کی پرسنسہ کی جنہوں نے ٹپڑی کی کی یا فلم مکھیا کرشڑ تھا اس فلم میں وہاں سچمس بہت اچھا ہے فلم نے پندرہ کروڑ یعنی کی 2.1 ملین یوش ڈالر کے بجٹ کے خلاف اپنے پورے ناڑ کی رتر میں 2.5 کروڑ کا نیٹ اکتر کیا تھا فلم کو باکس آفیس انڈیا در اپلا گوشت کیا گیا تھا آئی لب اینو آئی جسے آئی لب نیو یر بھی کہا جاتا ہے رادکہ راؤ اور بینے سپروز اور نردیشت ایک بھارتی رومانٹک کمیڈی فلم ہے جس میں سنی دیول اور کنگنا رنوت مکھی بھومکاؤں میں ہیں فلم کا نرمار بھوسڑ کمار اور کرسل کمار نے سپر کیسٹ انڈسٹریٹ لیمٹڈ کے بینر تلے کیا تھا دوستو آج ہم بات کریں گے یملا پگلا دیوانہ پھر سے مووی کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو پاتا چلے گا اس مووی سے لیٹر بہترین روچک جانکاریاں جو آپ کو جرور سننی چاہیے تو چلیے شروع کر دیں دوستو دیولز کے سافت سے بڑی سمسہ یا ہے کہ وہ سمیہ کے حساب سے بدلنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنی پرچھائی سے ہی باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے صحیح فلمیں نہیں بنا پا رہی ہیں سات ورس پہلے دھرمین سنی دیول اور بابی دیول کو لے کر یملا پگلا دیوانہ نامک خاص فلم بنی تھی جو پسند کی گئی تھی بس دیولز کو لگا کہ ان کے ہاں سفلتا کا پھر مولا لگ گیا ہے اور اسے انہوں نے دوبارہ اور تبارہ آجمایا اچھار کی بات تو یہا ہے کہ اس سریس کی دوسری فلم اصفل رہی تھی اس کے باوجود انہوں نے تیسری کڑی بنائی یہاں تک بھی ٹھیک ہے لیکن گلتیوں سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سکھا اور یملا پگلا دیوانہ پھر سے کو دیکھ گھو نراثہ ہوتی ہے پیسہ سمائے مہنہ سب پیرت ہو گیا پورے نے نیسنی دیول ایک بیت ہے جو اپنے نکمے بھائی کالے یعنی بابی دیول کے ساتھ امرت سر میں رہتا ہے پرمار یعنی دھرمیندر ایک وکیل ہے اور پورن کا قرائے دار ہے پورن دورہ بنائی گئی واجرکوچ ایک ایسی آئروبیدک دوائی ہے جس سے سبھی سوشتی رہتے مرفاتیا اینی موہنکاپور صورت میں ایک دوائی کمپنی چلاتا ہے اور وہ واجرکوچ کا فرمولہ حاصل کر کروڑوں روپے کمانا چاہتا ہے وہ پورن کو فرمولہ بیچنے کے کروڑوں روپے آپر کرتا ہے لیکن پورن نہیں مانتا ہے چیکو یعنی گرت خربندہ نامک لڑکی کو مرفاتیا پورن کے پاس آئروبید سکھنے کو بھیجتا ہے اس دوران چیکو اس فرمولے کو چورا لیتے ہیں مرفاتیا واجرکوچ کو رجسٹر کروالیتا ہے اور پورن کو نوٹس بھیجتا ہے کہ وہ اس کی دوائی کا غلط اپیوگ کر رہا ہے پورن کالا اور پرمار گجرات جا کر اس کے خلا موقتما لڑتے ہیں نیرز رتن نامک سسک نے یہاں بچکانی کہانی لکھی ہے جسے بچے بھی پسند نہیں کرتے ہیں خاص بات تو دھیرچ کے اس ٹیلنٹ میں ہے کہ ان کی کہانی پر کروڑوں روپے لگانے والے تیار ہو گئے چوچی کلاکار اس پر کام کرنے کو تیار ہو گئے اور یملہ پگلا دیوانہ پھر سے نامک فلم بن کر ریلیز بھی ہو گئی کسی نے بھی اس گھٹیا کہانی پر سوال نہیں اٹھائے کمیڈی کے نام پر اس گھٹیا کہانی کو پرداز کیا جا سکتا ہے ید اسکرین پلے دھنکا ہو ہسنے کی گنجائی سو لیکن اسکرین پلے بھی کمجور ہے کالا کا روجنا جانا رات کو دس بجے دارو پی کر بہک جانا پرمار کو افسرہ نظر آنا پرمار کا پرانے ہٹ گانے سننا جیسے سن پہلی بار ہساتے ہیں لیکن یہی سن فلم میں بار بار دھوڑا آئے جاتے ہیں تو خیش پیدا ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا کہ رائٹرز کا خزانہ بہت جل دیکھا لی ہو گیا اور ان کے پاس اب دینے کو کچھ نہیں ہے پنجاب سے فلم گجرا شپٹ ہوتی ہے تو درشکوں کا دھار چواب دینے لگتا ہے درشکوں کی اکل پر ترس آتا ہے آخروے کیا دکھانا چاہتے ہیں آخروے کیسے مان سکتے ہیں کہ اس طرح کے سین سوان سے درشک ہسنگے ناؤنیر سنگھ نیدیسہ کے روح میں پوری طرح اصفل رہے ہیں ان کے دورہ فلم آئے گے درش بہر لمبے اور اوباؤ ہیں ایک گھٹیا سے ٹی بی سیریل جیسا انہوں نے فلم کو بنایا ہے درشکوں کو وہے فلم سے بلکل بھی نہیں جوڑ پائے سلمان خان جیسے سپرسٹار تک آوے ٹھیک ٹھاک سے اوبیوک نہیں کر پائیں سنی دیولے اس فلم کے سب سے بڑے ستارے ہیں لیکن انہیں فلم میں کرنے کو کچھ موقع ہی نہیں ملا لوگ سنی دیول کو دیکھنے کے لیے آئے تھے اور ان سے زیادہ پھوٹیج بابی پر خرچ کر دی گئی پھائٹ سین سنی کی یویس پی ہے اور سنی کی اس خاصیت کو بھی اوبھاران نہیں گیا ہے درمیندر کو اس طرح کی بچکانی رول سے بچنا چاہیے بابی دیول نے رومانس کیا گانے گائے اور کمیڈی کے نام پر ترہ ترہ کے چہرے بنا ہے کرتخربندہ ٹھیک ٹھاک رہی ستیس کو سکستردن سننا کے رول نہیں بھی ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تقنی کی روپ سے فلم کمجور ہے سنومیٹو گراثی میں کوئی خاص بات نہیں ہے گانے بریک کا کام کرتے ہیں سمپادک بہت ڈھیلا ہے کم سے کم آدھا گھنٹہ فلم کو کم کیا جا سکتا تھا اس کا بائنر تھپین انڈیا لیمٹیڈ سنی ساؤنڈز پرائیمڈ لیمٹیڈ انٹرکارڈ انٹرٹنمنٹ اس کے نیرماتہ ہیں کامائینی پنیا سرما گننی خنوجہ عروسی ملہوترا دھول جائنتی لالگڑھا اکچھے کمار جائنتی لالگڑھا اس کے نیردیشک ہیں نونیس سنگھ سنگیت اس میں سنجیو درشن سچیت پرمپرا بیشال مسترہ ڈی سولجر اس میں کلاکار ہے دھرمن سنی دیول باوی دیول کرتھ گھر بندہ اسرانی ستیستکوشک راجے سرما مہمان کلاکار سلمان خان سناچے سنہ ستردھان سنہ اور ریکھا سنسر سارٹیفیکٹ یو اے ریٹنگ 1 و 5 اکارڈنگ تو بیبدنیا.com یملا پگلا دیوانہ پھر سے یملا پگلا سریز کی تیسری فلم ہے پہلے فلم 2011 میں ریلیج ہو کر ہیٹ رہی تھی کامیابی کو بھنانے کے لیے دوسری فلم یملا پگلا دیوانہ 2 2013 میں بنائی گئی اور درسکو نے اسے ریجیکٹ کر دیا اس کے باؤجو سریز کی تیسری فلم یملا پگلا دیوانہ پھر سے 2018 میں بنائی گئی جو کی ریلیج ہونے والی تھی انہوں فلموں کا نردیشن الگ الگ نردیشکو نے کیا ہے پہلی فلم سمیر کارڈک دوسری سنگیس سیون اور تیسری نونیس سنگھ نے نردیشت کی ہے تیسری فلم کا پہلی دو فلموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہانی بھی الگ ہے اور کلدار بھی یملا پگلا دیوانہ پھر سے میک کمیڈی پر خاص دھیان دیا گیا ہے پنجابی چوکس اکشن کے دھماکے اور گرم دھرم کا پاگلپن اس بار بھی دیکھنے کو ملے گا پان سال کے بعد اسی سریز کی تیسری فلم یملا پگلا دیوانہ پھر سے ریلیج ہو گئی تھی سرکر وارس 31 اگست کو سینیما گھروں میں ریلیج ہوئی یہ فلم بھی درشکوں کو خاص پرباوت نہیں کر رہی تھی خاص بات یہ ہے کہ اس فلم کا بھی ڈائریکٹر بدل دیا گیا تھا فلم کو اس بار نوانی سنگھ نے ڈائریکٹ کیا تھا آئیے جانتے ہیں کیسی ہے فلم اس فلم میں ستدھن سنہ ستیسکوسک اور اسرانی سے سکلا کر کس طرح سے رول میں ہیں یہ آپ میں فلم کو دیکھنے کی جلسس بھی دکھاتے ہیں اس کے علاوہ اس فلم میں بالی بڑھ سپرشٹار سلمان خان ریکھا اور سنہ چھ سنہ بھی اسپیسل ایسپیرینس ہے فلم یملہ پگلا دیبانہ پھر سے کی مشکلیں اس بار سے بھی بڑھ رہی تھی کیونکہ اس دن راج کمار راہ اور سردہ کپور کی فلم اس طرح بھی ریلیج ہوئی تھی فلم کے ڈائریکٹر اور سکرین پرے کی بات کرے تو اس بار تھوڑا ٹھیک گئے ہیں کیونکہ اس سریز کی پچھلی دو فلمیں ڈائریکٹر کے معاملے میں اتنی اچھی نہیں گئی تھی حالانکہ اس بار فلم یملہ پگلا دیبانہ پھر سے کا کنٹینڈ دمدار ہے لیکن بڑے پردے پر اپنی چھاپ چھوڑنے میں کمی کر سکتا ہے وہ اگر فلم یملہ پگلا دیبانہ پھر سے کے ڈائل آگز کی بات کرے تو کچھ آج کی ٹائمز کے تو کچھ سوشل میڈیا سے اٹھائے گئے لگتے ہیں جو کہ آئے دن آپ کے پاس فارورڈ ہو کر آتے جاتے ہیں میوزک پر تھوڑا دھیان دیا جاتا ہے لیکن آپ تک ریلیج ہوئے اس کے گانے کوئی خاص اثر نہیں چھوڑ پھائیں دوستو آج ہم بات کریں گے یملہ پگلا دیبانہ پھر سے مووی کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو باتا چلے گا اس مووی سے لیٹر بہترین روچک جانکاریاں جو آپ کو جرور سننی چاہیے تو چلیے شروع کر دیں پچھلے کچھ ورسوں میں ہندی سینیما اور اس کے درسک بہت بدل گئے ہیں کمرشیل فارمیٹ میں بھی ان کو لے کر صحیح فلمیں نہیں بنا پا رہی ہیں سات ورس پہلے دھرمین سنی دیوال اور بابی دیوال کو لے کر یملہ پگلا دیوانہ نامک خاص فلم بنی تھی جو پسند کی گئی تھی بس دیوالس کو لگا کہ ان کے ہاں سفلتا کا فرمولہ لگ گیا ہے اور اسے انہوں نے دوبارہ یہاں تک یہاں تک بھی ٹھیک ہے لیکن گلتیوں سے انہوں نے کوئی سبک نہیں سکھا اور یملہ پگلا دیوانہ پھر سے کو دیکھ گھو نیراسہ ہوتی ہے پیسہ سمیں مہنہ سب پیرتھ ہو گیا پورے نے نیسنی دیوال ایک بید ہے جو اپنے نکمے بھائی کالے یعنی بابی دیوال کے ساتھ امرش سر میں رہتا ہے پرمار یعنی دھرمیندر ایک وکیل ہے اور پورن کا کردار ہے اور پورن کا کرائیدار ہے پورن دوارہ بنائی گئی وجر کوچ ایک ایسی آئروبیدک دوائی ہے جس سے سب ہی سوشتی رہتے مرفاتیا یعنی موہنکا پور سورت میں ایک دوائی کمپنی چلاتا ہے اور وہ وجر کوچ کا فرمولہ حاصل کر کروڑوں روپے کمانا چاہتا ہے وہ پورن کو فرمولہ بیچنے کے کروڑوں روپے آفر کرتا ہے لیکن پورن نہیں مانتا ہے چیوکویا نکرت خربندہ نامک لڑکی کو فرماتیا دوستو 1989 میں آئی فلم تردیو گھسی پٹی اسٹوری لائن پر بننے کے باوجود یہ فلم اسٹار کار سے لے کر ایکسن سیکنس اور میوزک کے معاملے میں ایتیہاسک مانی جاتی ہے ایتیہاسک انداشنس کی تردیو نے اپنی طرح کی فلموں کی اور دیکھنے کا لوگوں کا نظریہ بدل دیا رگلر ہوتے ہوئے بھی رگلر سے ہٹ کر اس کا کریٹڈ چاہتا ہے راجیو رائے اور بیجو ساکی چوڑی کو جنہوں نے آگے ہمیں بھی سواتما مہرا اور گپت جیسی فلمیں دی لیکن آج بات ہونے جا رہی ہے ساتھ چلئی 1989 کو ریلیج ہوئی فلم جانی میرا نام دیوار اور ترسول جیسی بڑی فلموں کے پروڈیسر گلسن رائے کے بیٹے راجیو فلم بنانا چاہتے تھے 1985 نے راجیو نے انیل کپور جیکی سراب اور ٹینہ مونین کو لیڈ رولنز میں لے کر یود نام کی فلم سے اپنا ڈیو کیا فلم نہیں چلی راجیو اگلی فلم کی تیاری میں لگ گئے وہ تری ہیروز والی اس لیک ایکشن تیلر بنانا چاہتے تھے اپنی فلم میں انہوں نے سنی دیول اور چکی سراب کو کاشٹ کر لیا لیکن تیسرا ایکٹر کلاس میں انہیں دکھت آ رہی تھی انڈسٹری کے تمام نام گناہ جاتے ہیں جنہوں نے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا ایسے میں راجیو نصیر دن ساہ کے پاس پہنچے نصیر تب کمرشیل فلموں میں زیادہ ایکٹیو نہیں تھے حالان کہ انہوں نے کرما سمیت اکہ دکھا مسالہ فلم میں کر رکھی تھی جب راجیو ان کے پاس پہنچے تو انہیں لگا کہ وہ کسی کریکٹر رول میں انہیں اکاشٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آ پھر سن کر نصیر چوکے کیونکہ یہ سنی دیول اور جی سراب کے ساتھ پیرلل لیڈ رول تھا لیڈ کو دیئے انٹر بیو میں نصیر بتاتے ہیں کہ انہیں پکا بھروس تھا کیے فلم بری بٹے گی لیکن اس نے سفل ہو کر انہیں سپراج کر دیا وہ بھلے ہی اس فلم کے لیے راجیو کا آبھار جتاتے رہے ہوں لیکن تردیو نے ان کا کریئر اگلے دس سال کے لیے پڑھا دیا لیکن وہ اس بات سے کبھی انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ تردیو ایک اچھی فلم نہیں تھی گئی انٹر بیوز میں نصیر یہ بھی کہتے سنے گئے کہ وہ راجیو رائی کی فلم یں صرف پیسے کے لیے کر مادری کی کوئی اور بڑی فلم ریلیج نہیں ہوئی تھی پیروز خان ڈائریکٹر دیاوان مڈ رتنم کی گنگ سٹر فلم نائک کا ریمیک تھی لیکن ہنڈی میڈیا میں چرچہ کے بیسے یو تھی بینود خان اور مادری تیشت کے بیچ دیاوان مہینے بعد مادری کی تجاب لیجوئی فلم میں ان کا ایک دو تین مارکٹ میں خوب چل رہا تھا انہی دنوں راجیو اپنی فلم کا ایک گانا سوڑ کر رہے تھے جس میں سنگیت بیجلانی سونم اور مادری کو نظر آنا تھا سونم پچھلے سال بھر میں تشیو فلم کر چکی تھی اور لوگ انہیں بہچاننے لگے تھے کہنے کا مطلب فلم میں بھلے ہی ہی نہ ہو رہی ہوں لیکن تب بھی وہ مادری سے بڑی اسٹار تھی گجر نے کیا اسارہ گانے کی شوٹنگ چل رہی تھی آم تر پر سب رہا تھا لوگوں نے ترہ ترے کی بات بنائی کہا گیا کہ راجیو کے قریب ہونے کی وجہ سے تردیو میں سونم کو باقی دو ہیروین وں وہ اپنے باڈی کارڈ کے ساتھ کسی دریبج کر نکل گئے اس گھٹنہ کے بار راجیو نے اپنی پتنی سونم کے ساتھ انڈیا چھوٹ دیا لیکن اس گھٹنہ کے چار سال بعد 2001 میں دونوں سونم اور راجیو الگ لگ رہنے لگے اگلے پندرہ سال تک دونوں نے سالتا کا ایک سیرہ اس کی میوزک تک بھی جاتا ہے تردیو الگ گزر نے کیا اس سارا اوئے گلی گلی میں پھرتا ہے اور میں تیری محبت میں جیسے گانوں سے لیس تھا ایک دم فلا پروپ حالان کی اس الگ کو لے کر بیواد بھی گئی ہوئے کہا گیا کہ تانی پڑی بیجو سار نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ تردیو کے میوزک کا پورا کام انہوں نے خود کیا تھا لیکن فلم میں نام کلیان جی آنن جی کا استعمال ہوا ایسا اس لئے ہوا کیونکہ میوزک ڈائریکٹر کی جوڑی پروڈیسر بلسن رائے کے ساتھ کنسٹ میں بند ہوئی تھی تردیو کی موزک کے ساتھ دونوں چیز ہی تقریبا ہر گانے کے دن پر چوری کے آروپ لگے اس کا ایک نمونہ آپ کے اپنگ سیکوئنس کے اوپر دیکھ چکے ہیں دوسری طرف اس فلم کے گانے کی پاپلرٹی آج بھی اتنی ہے کی اوی اوی کو ڈبل دھمان اور اجہر میں ریمکس کیا گیا وہی گلی گلی میں پھرتا ہے کو فلم کے جیب چیپٹر ون میں استعمال کے لئے ریمکس کیا گیا تردیو 1999 میں بنی ہندی بھانس کی ایکشن رومانش کاری فلم راجیو کلیانٹ جی آنان جی اور بیجو ساہ نے یہ موبی بھارت میں ہندی بھانس میں ریلی جوی تھی تو چلی بات کرتے ہیں اس کی کہانی کی کررڑ سکسینہ ایک پلیس عدکاری ہے جو اپنے پتہ کے ساتھ رہتا ہے جو پیسے سے ایک نیا دیس ہے اس کی آیوط کی بیٹی اس کے پتہ نے خود کو لڑکا کر آدم ہتی کر لی اور اسے مدھر پر نامک ایک دورست علاقے میں اپنی سجا کیلئے اس تھی رد کیا گیا کررڑ ایک گروہ تردیو بناتا ہے جس میں چیہ سنگ نامک ایک گاؤں ٹکیت ہے جس کے پتہ کو بھجنگ نے مار دیا تھا اور ایوکت کا بیٹا ربی مات رجیس کی بہن کا بھجنگ نے آپ پر ہڑ کر لیا ہے یہ تین پوروش بھجنگ اور اس کے گروہ کے خلاف پرتی ربی مات روح میں مات روح میں اگر بات کرے سنگیت کی تو سب ہی گیت آنند بکش دورہ لکھے سارا سنگیت کلیان جی آنند جی اور بیجو ساد ورہ رجیت ہے اس میں پہلا سنگ تھا مہت تیری محبت میں جسے گا تھا محمد عجید اور ساد سرگم دوسرا سنگ تھا تیر چھ ٹوپی والے جسے گا سپنا مکھر جی امید کمار نے تیسرا سنگ تھا گلی گلی میں جسے گا تھا آلکا یگنک اور منہ اداس نے چھتا سنگ تھا گجر نے کیا ہے ساد سرگم اور سپنا مکھر جی نے پاچھ سنگ تھا رات بھر چام سے جسے گا تھا علی سچ چھتا سنگ تھا تیر چھ ٹوپی والے جسے گا تھا امید کمار سپنا مکھر جی ستوہ سنگ تھا میتری محبت میں جسے گا ساد سرگم آٹھ سنگ تھا تیر دیو جسے گا تھا نشرو دن سان نو سنگ تھا اگر بات کر نامنکن اور پروسکار کی تو فلم پھر سب شیٹ پار سو گا پروسکار سپنا مکھر جی کو تیر چھ ٹوپی والے گانے کے لئے دیا گیا تھا فلم پھر سب شیٹ پار سو پروسکار آمید کمار کو تیر چھ ٹوپی والے کلیے نومنیٹ کیا گیا تھا فلم پھر سب شیٹ سنگیت نردی سک پروسکار کیلیانڈ جی آنان سے اور بیجو سا کو نومنیٹ کیا گیا تھا فلم پھر سب شیٹ سا اپنی پروسکار امریز پوری کو نومنیٹ کیا گیا تھا 1989 مائی فلم تردیو کے بارے میں کی سی پی ٹی سٹوری لائن پر بننے کے پہوجود یہ فلم اسٹار کار سے لے کر ایکسن سیکوئنس اور میوجک کے معاملے میں اتحاسک مانی چاہتی ہے اتحاسک ان دا سنس کی تردیو نے اپنی طرح کی فلموں کی اور دیکھنے کا لوگوں کا نجریہ بدل دیا ریگلر ہوتے ہوئے بھی ریگلر سے ہٹ کر اس کا کریڈ جاتا ہے راجیو رائے اور بیجی ساہ کی جوڑی کو جنہوں نے آگے ہمیں بی سواتمہ مہرہ اور گپت جیسی فلم میں دی لیکن آج بات ساتھ جلے 1989 کو ریلیج ہونے فلم تردیو کی ہے جانی میرا نام دیوار اور ترسول جیسی بڑی فلم کے پروڈیسر گلسن رائے کی بیٹے راجیو فلم بنانا چاہتے تھے 1985 میں راجیو نے انیل کپور جیکی سراب اور تینا منیم کو لیڈ رولز میں لے یدھ نام کی فلم سے اپنا ڈیبیو کیا تھا فلم نہیں چلی راجیو اگلی فلم کی تیاری میں لگ گئے وہ تیری ہروائنس والی اس لیگ ایکشن تیلل بنانا چاہتے تھے اپنی فلم میں انہوں نے سنی دیوال اور جیکی سراب کو تو کاشٹ کر لیا لیکن تیسرا ایکٹر تلاشنے میں انہیں دکت آ رہی تھی انڈسٹری کے تمام نام گنایا جاتے ہیں انہوں نے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا ایسے میں راجیو نے شروع دن سا کے پاس پہنچے نصیر تب کمرشیل فلم میں جیادہ ایکٹیو نہیں تھی حالانکہ انہوں نے کرما کو دیے ایک انٹرویو میں نصیر بتاتے کہ انہیں پکا بھروسہ تھا کہ یہ فلم بری بٹے گی لیکن اس نے سفل ہو کر انہیں سپرائز کر دیا وہ بھلے ہی اس فلم کے لئے راجیو کا آبھار جتاتے رہے ہو لیکن تردیو نے کریئر اگلے دس سال تک لئے بڑھا دیا لیکن وہ اس بات کے لئے کبھی انکار نہیں کر سکتے کہ تردیو ایک اچھی فلم نہیں تھی کئے انٹرویو میں نصیر یہ بھی کہتے ہوئے سنگ کہ وہ راجیو رائی کی فلم صرف پیسے کے لئے کرتے تھے تردیو میں سنی دیول کے اپیجوٹ پہلی بار مادری دیشت کو کاشٹ کیا گیا تھا حالان کی تب مادری اتنی بڑی کاشٹ نہیں تھی لیکن ان کے مانیجر ریکیو راجی سناث ہر سنبو انہیں بک لیگ میں پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے وہ مادری کو بڑی فلم میں کام دلانے کے نائکن کا ریمیک تھی لیکن ہندی میڈیا میں یہ چرچہ کا بیش یوں تھی کہ بین خانہ اور مادری دیشت کے بیچ ایک کسنگ سین تھا دیوان کے دو مہینے بعد مادری کی تجاب ریلیج ہوئی تھی فلم میں ان کا ایک گانہ ایک دو تین مارکٹ سے خوب چل رہا تھا انہی دنوں راجیو اپنی فلم کا ایک گانہ شوٹ کر رہ تھے جس میں سنگیتہ بجلانی سنم اور مادری کو نجر آنا تھا سنم پچھلے سال بھر میں صدیو فلمیں کار چکے تھے اور لوگ انہیں پہنچان لگے تھے کہنے کا مطلب فلمیں بھلے ہی ان کی ہٹ نہ ہو رہی ہوں لیکن تب بھی وہ مادری سے بڑی سٹار تھی نجر نے کیا ہے اس سارا گانے کی شوٹنگ چل رہی تھی عام طور پر سب سے بڑے کاشٹ کو سنسر سٹیج یعنی سٹیج کے سب مکھ ہی سنم رکھا جاتا ہے اوئی اوئی کے شروعات کس بیج چل رہا تھا لوگوں نے ترہ ترہ کی بات بنائی کہا گیا سونم کے قریب ہونے کی وجہ سونم کو کافی دو ہی روین کے اوپر ترجیل مل رہی ہے پھلیم میں ان کا پھوٹیج بھی سنگیتہ اور مادری سے زیادہ ہے اور اوئی اوئی گانے کے سنٹر اسٹیج والا قصہ تو آپ اوپر پڑھی چکے ہیں انیس سو کیانبے میں یعنی تیردیو کی ریلیز کے دو سال پار راجو اور سونم نے سادھی کر لی اس کے بعد ڈائریکٹر اور ہیوئنس کی اس جوڑی نے بسوات ماجیس پھلم میں ساتھ کام کیا انیس سو ستانبے میں گپت کی بادیانی 2001 سے دونوں سونم اور راجو الگ الگ رہنے لگے اگلے پندرہ سال تک دونوں نے اپنی سادھی یوں ہی بچا کر رکھی کہ اپنے بیٹے کے اٹھار سال ہونے کا انتجار کر رہے تھے 2016 میں انہوں نے تلاق کے لیے اپلائی کیا اور اگلے سال اپیسل میں جیسے گانے اسے لحظ تھا اگدم فلاپ پروپ حالانکہ اس الپم کو لے بیواد بھی کہی ہوئے تھے کہا گیا کہ فلم کے گانے کلیار جی آننج جی کی جوڑی نے بنائے لیکن اس کا کریڈٹ کلیار جی کے پیٹے بیسو سال دیا گیا حالانکہ فلم کے کریڈٹ پلیٹ میں بیجو سال کو صرف میوزک کنڈکٹر کا کریڈٹ دیا گیا تھا فلم کا میوزک بیواد اتنا بڑا ہویا کہ بیجو سال کو اپنے انٹرویو میں اس کے پیچھے کی پوری کہانی بتانی پڑی بیجو سال نے اپنے ایک انٹرویو میں بتا کہ تردیو کے میوزک کا پورا کام انہوں نے خود کیا تھا لیکن فلم میں نام کلیان جی آنند جی کا استعمال ہوا ایسا اس لئے ہوا کیونکہ میوزک ڈائریکٹر چھوڑی پریڈیو سال گلسن رائے کے ساتھ کنٹریس میں بندی ہوئی تھی تردیو کے میوزک کے ساتھ دونوں چیز ہوئی فلم کے تقریب ہر گانے کے دھن پر چوری کے آر ار بی ساتھ مووی میں پرباد سنگ یعنی سنی دیوال ایک ایماندار اور سمر پیت پولیس عدیگاری ہے لیکن اس کے پاس عام طور پر اپنے پریوار کیلئے سمی نہیں ہوتا ہے اور اس وجہ سے پتا لگادار اسے بھیڑتے رہتے ہیں پرباد کے پتا سانتی میں بھی سواس رکھتے ہیں اور اپنے دیس میں رکھت پاد آسانت کا بیرود کرتے ہیں پرباد کو اب سب سے خوکھار اپراد لاد آجگر چورت یعنی امریز پوری کو پکڑنے کے میسن پر رکھا گیا ہے جو اور اسے مال دیتا ہے پرباد کا پریوار تباہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پرباد کے پتا اسے اپنے بھائی کا دوسری ٹھہراتا ہے اور اپنی بیادہ دکھانے کے لیے پرباد کے پتا نے اسے پریوار سے بیدخل کر دیا اور ایسے میں پرباد کے پتا اسے اپنے پریوار گریبتاری وارنٹ کے ڈر سے اجگر نے مدن بھرت دواز یعنی منگل ڈھلو کو اسے سادھی کے رات مار ڈالتا ہے اس کے بعد اجگر کا بیٹا مدن کی پتنی سے بلت کار کرتا ہے اس پرکار مدن کا بھائی اکاس بھرت دواز یعنی چکی پانڈے اجگر سے پر کرنے کا پھینسلہ کرتا ہے کیونکہ وہ اکیلا ہے جو اسمبو کو پرابط کر سکتا ہے اس تحت کی اور سکتہ مدن کی حتیعات کو دیکھنے کے بعد پرباد کی پتہ بھی اپنا من بدلتے ہیں اور پرباد کو اشوکار کرنے کے لیے معافی مانگنے کا پھینسلہ کرتے ہیں اور اکاس بھی اس کے ساتھ سامل ہو جس سے اکاس سہمت ہو جاتا ہے یہ دونوں ہاتھ ملاتے ہیں اور کینیا کے لیے اگلی اڑان بھرتے ہیں کینیا میں انہیں مدن کی بھابی ریڑکہ نیسو نہ ملتی ہے جو بھی اسی گپت مسن پر ہے اس لئے وہ انہیں اجگر کے قریب جانے میں مدد کرتی ہے اور انہیں اس کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ اور جانکاری دیتی ہے وہ انہیں بتاتی ہے کہ یہاں اجگر کینیا میں ایک سمان اتنا گریگ ہے اس لئے اسے پکڑنا بہت کٹھن ہے لیکن پربات اور آکاس اجگر کو پکڑنے کے لیے ایک ماندار پلیس والے سوری پرطاب اور نسی دن سا کی مدد لیتے ہیں سوری پہلے تو اجگر کو سلاکھوں کے پیچھے ڈالنے کیلئے انیت چھک ہے لیکن پھر ریڑکا نے سوری کو اس کے پتنی کی رہسم آدم حتی کے پیچھے سچائی کے بارے میں بتاتا ہے اس پتنی نے اجگر کے مور کا اور نیچ بیٹے کے علاوہ کسی اور کی قرر آدم حتی نہیں کی تھی جس نے اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تھی جب سوری کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی پتنی کی اسمائی اور دکھت موت کے پیچھے کا قرر اجگر کا بیٹا تھا تو وہ اجگر کا سامنا کرتا ہے لیکن اسے پکڑ لیا جاتا ہے پرباد اور آکاس نے سوری کو پچھایا اور تینوں نے ایک بار اور ہمیسہ کے لئے اجگر اور اس کی ٹیم کو پکڑنے کے مزن میں ہاتھ ملایا اندر میں مزن سفل ہوتا ہے اور رمان شروع ہوتا ہے آکاس کو جگر کی بیٹی سونی یعنی جرس سنہ سنگ سے پیار ہو جاتا ہے اور سوری ریڑکا سے پیار کرنے لگتی ہے اور اس سمیں پر جانکاری اور چتر مدد کے لئے ابھاری ہو جاتی ہے پرباد اس بھارتی لڑکی سے پیار کرتا ہے جس پیچھے پیچھے کی نیا گئی تھی کسی میں دی بھارتی اس نے نائٹ کلمہ پرباد کے لئے سات سمندر پار گیت گئے تھا پرباد میں اپنے دوست سوری اور آکاس پکڑے گئے اب رادی اجیر کے ساتھ بھارل لوٹتا ہے پرباد کسی سوری ریڑکا اور آکاس سونیا کی تھی نے کسی بھارت لب انٹریسٹ کا نبایا ہے اپنی 1989 کی فلم تردیو میں میگا سپلتا کے بار راجی رائے نے تین مک پورش لیڈ کے ساتھ ایک اور ایک سن تلر شروع کرنے کا فیصلہ کیا راہ نے اس تل پرورتن کے لئے جانے کا فیصلہ کیا اور جگی کے بیٹے ٹائگر سراب کا ابھی بھی چنم ہوا تھا اور ان کے جیسی نے انہیں ایک سال تک بدے سے اتران نہ کرنے کی سلاح دی تھی اس پر رائے نے سنیل شیٹی کو لانچ کرنے کر بیچار کیا ایک نیجی دو نے سراب کے بجائے چکی بانڈے کو مکہ بھونکہ میں لینے کا بھی کلپ چنا رائے تردیو کے کئی کلاکاروں کا بھی پناہ اپیو کیا جن میں مکہ کلنائی کے روح میں امریز پری اور دیتی کلنائی کے روح میں راجہ مغاد تلیب تاہل دیس سپرو اور دان دنو آسان مل تھے ایک مکہ انتر پریائے کی سرح سکسینہ نیتردیو میں ایک نکراتمک بھونکہ نبھائی تھی اس پلم میں انہوں نے کینی پلیس کے سکت لیکن ہاتھ سے آئیٹ کے روح میں سکراتمک بھونکہ نبھائی تھی رائنی پلم میں سرد دن سات ورہ سات ورڈن بھی سامل کیا کچھ ایسا جو انہوں نے تردیو کے سات بھی کیا تھا فلم گدر ایک پریائیم کتھا ریلیج ہونے سے پہلے ہی اتنی چرچہ میں آ چکی تھی کہ لوگ فلم کا انتجار مہینے بھر پہلے سہی کر رہے تھے جہاں کم لوگوں کو ہی پتا ہے کہ گدر ایک پریائیم کتھا ایک سچی کہانی پر ادھاری تھے یہ فلم دیتی بی سیدھ کے دوران برما جو کی امیامار کے نام سے جانا جاتا ہے بٹوارے کے وقت جب سمپردائی دنگے شروع ہوئے تو اس نے ایک مسلم لڑکی کی جان بچائی تھی دونوں میں پیار ہوا اور دونوں نے سادی کر لی بعد لڑکی کی سنا خط ہونے پر اسے ایک نئے بنے پاکستان بیش دیا گیا بوٹا سنگھ اپنی پتنی کو پاکستان لینے چلا گیا بینہ جروری کاغ جات کے لڑکی پر گھر والوں کا دباؤ پڑا تو اس نے واپس بھارت آنے سے منع کر دیا کارگل یدھ کے چلتے دیش میں پاکستان کے خلاف لوگوں میں نفرت پھیل رہی تھی اور ایسے میں انیل سرما کو مل گئی تھی یہ کہانی پھر انیل سرما نے سنی دیول سے بات کی انیل سرما نے اس کے لیے دھرمیندر کی مدد لی اور دھرمیندر کے کہنے پر ہی سنی دیول نے یہ کہانی سنی سنی دیول بتاتے ہیں ہاں یہ فلم لے کر میرے پاس نتن کہنی انیل سرما جی کمل مکٹ اور سکتیمان آئے تھے کہانی مجھے اچھی لگی اور مانے ترن تھی اس کے لیے ہاں بھی کر دی لیکن ان دنوں میرے پاس اوریجنل کہانی یہ تھی کہ گولی لگنے سے سکینہ کی موت ہو جائے گی لیکن اس بارے میں جب ہم نے آپس میں چرچہ کی اس سے پبلک ناراج ہو سکتی ہے اور پریم کتھا کہ اس انتھ کو لے کر گدر مچ جائے گا تو ہم نے فلم کو سکھانت رکھنے کا سنی دیول کہتے ہیں فلم گدر کے میکرز کی تجوریاں بھر گئی تھی فلم اتنی بڑی ہٹ ثابت ہوئی تھی کہ خود اس کے میکرز کو اس کی وجہ سمجھ نہیں آرہی تھی لیکن میرے لئے فلم کا اتنا زیادہ کامیاب ہونا دوسری طرح کی دکھتے لے کر آیا کئی سال میرے پاس فلم کے آفرس آتے رہے جس میں ہیرو کا کردار تارہ سنگھ جیسا ہی ان کے آس پاس کا تھا لوگوں نے میرا جو روپ رودر پردے پر دیکھا اس نے میری ایک الگ چھبی بنا دی تھی اس چھبی سے باہر نکلنے میں مجھے بہت کڑی محنت امیسا پٹیل کا سکینہ بیگم کے طور پر چین ہونے سے پہلے نردیس کنیر سرما نے شاکڑوں لڑکیوں کو آڈیسن لیا تھا فلم کی سوٹنگ کے دوران امیسا کو کافی محنت کرنی پڑی کیونکہ گدر ایک پریم کتھا ایک پریم تھی اور امیسا کردار ایک مسلم لڑکی کا تھا چھ مہینے تک لگاتار امیسا کی فلم کے سماد کے لیے ٹرین چلی تھی سال 2001 میں ریلیج ہوئی فلم گدر ایک پریم کا تھا اس سمیہ کی بہوچرچت فلموں میں سے ایک تھی سنی دیوال اور امیسا پٹیل مو کی بھومکاؤ میں تھے گدر میں بھارت پاکستان بھٹوارے کے سمیہ کی پریم کہانی کو دکھا گیا تھا جسے درشکو نے کافی پسند کیا تھا لیکن کی آپ مدد اور دردناک موڑ لیتی ہے جب بھوٹا اپنی پتنی کو کھوشتا ہوا پاکستان جا پہنچتا ہے اور وہاں پاتا کہ جینب اب کسی اور کی ہو چکی ہے بھوٹا کی لاکھ منتوں کے باوجود جینب اس کے ساتھ ہندوستان واپس لوٹنے سے منع کر دیتی ہے جینب کے اس ٹپلیکس پلاجما سینیما گھر جہاں ہماری سیٹے بک ہونے کے باوجود سینیما حال کے بھیتر گسنے تک کو جگہ نہیں بچی تھی جیسے تیسے دھککا مکی کرتے حال کے بھیتر پہنچے تو وہاں صرف بھیڑ ہی دکھ رہی تھی جتنے لوگ سیٹ پر بیٹھے تھے اتنی پبلک سینیما گھر کے بھیتر کھڑے ہوکر سینیما دیکھ رہی تھی کھڑے ہوکر فلم دیکھ نی درشکو کی قینتی تو نہیں ہوئی لیکن تب بھی فلم گدر ایک پریم کتھا نے بھارت میں سب سے زیادہ ٹکٹے بیچنے کا ریکارڈ بنا دیا تھا پندرہ جون 2001 کو ریلیز ہوئی گدر ایک پریم کتھا ہی ہمارے آج کے اس بائی اسکوپ کی فلم ہے فلم گدر ایک پریم کتھا ریلیز ہونے سے پہلے ہی اتنی چرچہ میں آ چکی تھی کہ لوگ فلم کا انتجار مہینے بھر پہلے سہی کر رہتے دلی میں گرمیاں 19 سال مجھ سے سنی بولے آپ کے مطورہ کے انیل سرما ہی فلم کے نرد سکھیں فلم کی کہانی کا بھی اتنا سا عصارہ انہوں نے دیا لیکن تب بائیو پک سب د فیسن میں نہیں تو سنی دیول اس کا بھی جکر جرور کرتے بات جیت میں جی ہاں کم لوگوں کی ہی پتہ کہ گدر ایک پریم کتھ سچی کہانی کا فلم یہ فلم آدھاریت ہے دیدی بیشیو دی دوران برما جو کہ اب میامار میں برٹی سینہ میں نوکری کرنے والے فوجی بوٹا سنگھ پریم کہانی پر بٹوارے کے وقت جب سمپردائی دنگے شروع ہوئے تو اس نے ایک مسلم لڑکی کی جان بچائی تھی دونوں میں پیار ہوا اور دونوں نے سادھی کر لی بعد میں لڑکی کی سناکھت ہونے پر دونوں نئے نئے بنے پاکستان بھیج دیا گیا بوٹا سنگھ اپنی پتنی کو لانے پاکستان چلا گیا بینا ضروری رکع جات کے لڑکی پر گھر گئی یہ کہانی انیل سرما نے ممبئی میں پڑھائی کے بعد نردی سنگ بیار چوپڑا کے سہائق کے روم میں برس کام کیا سرواتی فلموں میں انہوں نے سردھانجل اور بندھن کچھے دھاگو کے روم میں سوشل ڈراما ہی بنائی ہے لیکن ان کے ایکشن کا چسک لگا دھرمیندر کی فلم حکومت سے حکومت کی جبردست کامیابی نے انیل سرما کے سنیما کا رنگ روپ سب بدل دیا اس کے بعد انیل سرما نے دھرمیندر کے ساتھ لگاتار ایلان چنگ فریشتے تحلکہ اور پلس والا گھنڈا جیسی فلم میں پنائی لیکن فریشتے کے بعد انیل سرما اور دھرمیندر کی جوڑی کا اثر کم ہونے لگا انیل سرما نے جیتیندر کے ساتھ فلم ماں بنائی اور گوو بندہ کے ساتھ مہاراج گو بندہ کو ہی انیل سرما نے سب سے پہلے سکتیمان کی کہانی سنائی تھی گو بندہ کو پسند بھی بہت آئی لے کر میرے پاس نیتین کی انیل سرما جی کمل مکھوٹ اور سکتیمان آئے تھے کہانی مجھے اچھے لگی اور میں نے ترنت اس کے لئے ہاں بھی کر دی تھی لیکن ان دنوں میرے پاس فلم اتنی تھی کہ اس فلم کے لئے سمجھ نکالنا بہت مشکل ہو فلم میں ہیرو سکینہ کو مر جانا تھا لیکن فلم کی سوٹنگ کے وقت سنی دیول نے اس فلم کا کلائمیکس بدل دیا سنی دیول بتاتے ہیں فلم کی ارژنیل کہانی یہ تھی کہ گولی لگنے سے سکینہ کی موت ہو جائے گی لیکن اس کے بارے میں جب ہم نے آپس میں چچھا کی تو لگا اس سے پبلک ناراج ہو سکتی ہے اور پریم کتھا کہ اس انگ کو لے کر ہی گدر مجھ جائے گا تو ہم نے فلم کو سکھانت رکھنے کا پھانز لگیا فلم گدر کی پوری میکنگ پاکستان کی اس وقت کی ایمیز کو دھیان میں رکھ بنائی گئی تھی سنی دیول کا کردار تارہ سنگھ اور اس کے سمواد اتنی جیدہ محصور ہوئے کہ پھر لوگ سنی دیول کو اسی طرح سے گسل کردار میں دیکھنا چاہتے تھے کھو سنی دیول کہتے ہیں فلم گدر کے میکرس کی تجوریہ بھر گئی تھی اس فلم سے فلم اتنی بڑی شیٹ ثابت ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن میرے لئے فلم کا اتنا زیادہ کامیاب ہونا دوسری طرح کی دکھتے لے کر آئے تھا کئی سال تک میرے پاس ایسے فلم کو آفر ساتے رہیں جس فلم گدر ایک پریم کتھا کا سب سے ایموشنل سین بھی ایک لمبی ایکشن سیکوئنس کے بعد آتا ہے جب تارہ سنگھ تلوار سے اپنا ہاتھ چیر کر سکینا کے مانگ میں سندور بھر دیتا ہے فلم کا سنگیت بھی اپنے سمیہ میں بہو جیادہ ہٹ ہوا آنند بکسی نے دل کھول کر اس کے گانے لکھے اور اتنا ہی جھوم کے اس کا سنگیت بنایا اتام جگدیس والے اتام سنگھ اس پہلے اتام سنگھ یا شوپڑا کی فلم دل تو پاگل ہے کا سنگیت دے چکے تھے دوستو ایسے تو بیسو آتمہ مووی کو ہم جانتے ہیں موووی کتنی اچھی ہے اور کتنی خراب دوستو بیسو آتمہ مووی 1992 میں بنی ایک سن تریلر فلم ہے جسے راجیو رائے نے ڈیلیکٹ کیا ہے اس میں سٹیرنگ سنی دیوال نصری دن ساح اور چکی پانڈ سونم آئند دیبیا بھار دی اس سارے منجھے وی کلاکار ہیں دوستو اس کا میووووی بھی سکسس پھول رہا تھا اور یہ موووی بھی ہیٹ ہوئی تھی اس میں میوووی دیا تھا بیسو ساح نے یہ موووی 24 جنور 1992 کو ریلیج ہوئی تھی یہ موووی 181 منٹ کی ہے جو کلگ بھارت میں ہندی بھاس ریلیج ہوئی تھی تو آئیے جانتے ہیں اس کی کہانی کے بارے میں دوستو اس موووی میں پربھات زنگ یعنی سنی دیول ایک اماندار اور سمرپت پولیس ادھکاری ہے لیکن اس کے پاس عام طور پر اپنے پریوار کے لیے سمیں نہیں ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس کے پتہ لگاتار اس کے ساتھ لاگر پربھات کو اب سب سے کھوکھار اپراد لاڑ اجگر جورت یعنی امریز پوری کو پکڑنے کے لیے میسن پر رکھا گیا ہے جو وردمان میں کیانہ میں رہتا ہے لیکن بھارت میں کام کرتا ہے جب پربھات ایک مڈ بیڑ میں اجگر کے بھائی کو مار دیتا تو حالات اور بگڑ جاتے ہیں ایک ناراج اجگر نے پربھات کے یوہ اسکول جانے والے بھائی کا پر ہڑ اور ہتیاک کر دیتا ہے پربھات کا پریوار تباہ ہو جاتا ہے اور اس کے پتا نے اسے اس کے بھائی کی موت کے لیے دوسری ٹھہر آیا ہے اور اسے اپنے سنکٹ کو دکھانے کے لیے پربھات کے پتا نے اسے پریوار سے نکال دیتا ہے پربھات اپنے پتا کے منع کرنے کے بعد بھارت کے ایک دور کے گاؤں میں ایک صدور کونے میں چلا جاتا ہے اس بیج اجگر کا ایک آدمی سری مدن اس کے خلاف ہو جاتا ہے اور اسے پولیس اے پتنی کے ساتھ بلدکار کرتا ہے جس سے وہ بری طرح سے گھائل ہو جاتا ہے اس کے بعد اجگر کی بیٹے نے مدن کی پتنی کے ساتھ بلدکار کیا جس کے بعد وہ بری طرح سے گھائل ہو گیا اس پرکار مدن کا بھائی آکاز بھرت دو آجانی چکی بانڈے آجگر سے بدلہ لینے کی قسم کھاتا ہے بعد میں آجگر کی بھاگ گیا اور عدالت میں اسے آجمانے کے لئے اسے واپس بھارت لانا لگ بھگ اسمبھو ہے اس لئے پولیس کمیشنر دلیب تاحل پربھات سے سمپر کرنے کا فہنسلہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک ماتر ایسا بھگ ہے جو اسمبھو کو پرابط کر سکتا ہے اس تحت کے اوسک مدن کی حتی آت کو دیکھنے کے بعد پربھات کے پتا نے بھی اپنا من بدل لیا اور پربھات کی اوگ کے لئے معافی مانگنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور سنسودھن کے لئے وہ پربھات کو منانے کی وہ انہیں بتاتی ہے کہ یہاں اجگر کینیا میں ایک سممانت ناغرک ہے اس لئے اسے پکڑنا بہت کٹھن ہے لیکن پربھات اور اکاس ایک اماندار پولیس والے سور پر پردابین نشری دنسا کی مدد سے اجگر کی تلاس کرتے ہیں سوریا پہلے تو اجگر کو سلاکو کے پیچھے اس کی پتنی نے اجگر کے مورک اور بیبھاس پتر کے علاوہ کسی اور کے کارڑ آدم ہتیا نہیں کی تھی جس نے اسے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تھی جب سوریا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی پتنی کی اسمائی اور دگھت موت کے پیچھے اجگر کا کارڑ تھا تو وہ اجگر کا سامنا کرتا ہے لیکن اسے پکڑ لیا جاتا ہے پربھات اور آکاس نے سوری کو بچایا اور تینوں ایک ایک کر اجگر اور اس کی ٹیم کو پکڑنے کے مسن میں ہاتھ ملاتے ہیں انت میں مسن سپھل ہوتا ہے اور رومانس شروع ہوتا ہے آکاس کو اجگر کی بیٹی سونیا اینی جو سنا سنگ سے پیار ہو جاتا ہے اور سیریا روڑکا سے پیار کرنے لگتا ہے اور اسے سمیں پر جانکاری اور اس چارجنک مدد کے لئے آبھاری ہو جاتا ہے پربھات اس بھارتی لڑکی سے ملتا ہے جسے وہ بھارت میں اپنے گرہ نگر میں ملا تھا جس نے کیانیا کمودیا نے دیبیا بھارتی تک اس کا پیچھا کیا تھا اس نائٹ کلب میں پربھات کی لئے سیٹ سمندر پار گیت گیا تھا دوست اس میں سات سمندر پار گیت جو کافی ہٹ ہوا تھا اور یہ آج بھی کافی ہٹ ہے آج بھی لوگ اسے بہت زیادہ سنتے ہیں پربھات آخر کار اپنے دوستو سوریا اور آکاس کے پکڑے گئے اپراد ہی آج گھر کے ساتھ بھارت لوٹ آتا ہے جوڑے پربھات قسم سوری ریڈ کا اور آکاس سونیا آنت میں ایک جھٹ ہو کر خوشی مناتے ہیں اور یہی پر کہانی سماپ ہو جاتی ہے دوستو آپ کو ایک کہانی سمجھنے میں تھوڑی دکت ہوئی ہوگی میں جانتا ہوں کیونکہ یہ انگلیز سے ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا اس لئے اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ اس کہانی کو جرور سمجھ ہوں گے پھل ہر اگر میں اپنی طرف سے بتاؤ چین کی فلم تردیو کی میگا سپھلتا کے بعد راجیو رائے نے تین مکھ لیٹ کے ساتھ ایک اور ایک چند تیار کرنے کا فیانسلہ کیا اور اس طرح بھی سواتمہ کی کلپنا کی گئی تھی رائے نے اشتل پرورتن کے لئے جانے کا فیانسلہ کیا اور گیندہ میں فلم نہیں کرنے کی سلاح دی تھی اس پر رائے نے ایک بیکت دکت میتر سنیل شٹی کو لانچ کرنے پر بیچار کرنے کے بعد سراب کے بجائے چکی پانڈے کو لیٹ کرنے کی لئے چھنا تھا رائے نے تردیو کے کئی کلاکاروں کا بھی پناہ اپیوک کیا جس میں مکھ کھلنائے کے روح میں راجہ مراد دلیب تاہل تیج اسپرو اور دان دھنو سامل تھے ایک مکھ انتر یاہ کی جب برہ سکسینا نیتر دیو میں ایک نکارات مکتا بھومکہ نبھائی اس فلم میں کیانیا پولیس کے سخت لیکن ایک اصب نیتا کے روح میں سکارات مکتا بھومکہ تھی آج سمندر پارگیت ان دنوں نوروی کے ایک بہول لوگ پری کلب ببل ڈسکیتھوں میں پھلمایا گیا تھا کلائیمیٹس کا پیچھا مسائی مارا نیشنل ورلڈ لائف ریجرب کے کھلے میدانوں پر کیا گیا تھا سمند ٹٹ کے کئی درس امباسا کے بیبین سمن ٹٹو اور سمن ٹٹ کے ہوتلوں میں شوٹ کیے گئے تھے پھلما اپنے سواہلی وکینسو اور سبدوں کو بھی سامل کرتی ہے جیسے جیمبو جمری سانہ اور میمینی نکوا سانہ اپنے سواہلی وکینسو کے سبدوں کو سامل کرتی جیسے جیمبو جس کا مطلب ہوتا ہے ہیلو منجوری سنہ جس کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھا اور میمی وی کنوا سنہ جس کا مطلب ہوتا ہے میں اور سادھنا سرگم دورا گیا 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 گیت پیٹ ساب آج گیت ہارٹ نائنٹین نیٹی ایٹ کے ایک نمونے کا اپیوگ کرتا ہے سات سمندر پار بیس سال بعد بھی ریڈیو اسٹیشن اور ڈیسکو تھے پر سوتمہ بیسے کو اینگنا کے الوحاس سے کانپی کیا جاتا ادھن نراد چنگی پانڈے کے لئے سپنا مخرجی سونم کے لئے اور محمد عجیز کے لئے سبتائے ہیں تک فلم کیک کے لئے نرمات سادھن نڈیارڈ والا نے گیت سات سمندر کے ادھکتر 1.5 کروڑ روپے میں خرید تھے بھالی وڈ کے دستور کے مطابط اگر کسی نئے چہرے کو لانچ کرنا ہوتا ہے تو یا اسے لاب سٹوری کے بہترین فلم بن سکتی تھی کروڑ کا پاڑی سہر کے الگ الگ حصوں میں لوگوں کو موبائل پر نیدیش دے رہا ہے مگر تب ہی اسے جب اسپطال میں لائے جاتا تو راج کھلتا ہے ہنیب کے انکاؤنٹر کیا جاتا ہے مگر تب یہ اکال آتی ہے اور کہانی 12 گھنٹے پیچھ جاتی ہے ایڈی ایس ایس دیوان یعنی سنیدیوال کو سہر میں ایک بہت بڑی خیب میں ایج ایم ایک بس پورٹک لائے جانے کی خبر ملتی ہے وہ اپنی ٹیم حسن یعنی استعدت اور روحت یعنی کرر بیر سرما کے سات تب تیس میں جڑ جاتا ہے جانج پر تال سے پتا چلتا ہے کہ ہنی کی سریر پر لگے بم کے تار ان چوبیس لوگوں کے بم سے جڑے ہیں اور آتنگ نردیسک بیہجات خمبارڈا نے کہانی کی شروعات بہت دلچسپ ڈھنگ سک کی جہاں مدیانتہ تک اس سکتہ بنی رہتی ہے کہ ہنی کی ایس لیت کیا ہے آتنگ کیوں کی تار ڈھوڑنے کا ٹیٹیمیٹ دسکو کو باندھے رکھتا ہے مگر شکنڈ ہاں میں آ کر کہانی بکھر جاتی ہے جہاد جیسے بسے پر پہلے بھی کئی فلمیں بنا چکی ہیں یہی وجہ ہے کہ نردیسک کسی خاص نہیں بنا پھائے حالانکہ انتہ کا ٹویسٹ اور سسپنس دسکو کو چوکاتا ہے مگر ایکشن کے تگڑی ڈوش کے بعد اکچھے کمار اور کرڑ کپاڑیا کا پرموشنل سانگ علی علی بہت بھنی لگتا ہے اپنے کی بات کرے تو ایٹی ایس چیپ کے روب میں سنی دیوال نے اپنی ایج پلے کی ہے اور ایکشن ایموشن کے ساتھ انہوں نے اپنی بھومکہ کے ساتھ نیا کیا ہے نئے چہرے کرڑ کپاڑیا ایکشن کے ماملے میں چتر اور چپل ثابت ہوئے ہیں مگر ایکسپری ایس پرموشن کے ماملے میں چھوگ گئے ہیں پوری فلم میں ان کے چہرے پر ایک ہی بھوم رہتا ہے سرما نے ایٹی ایس اپسر کی بھومکہ میں اچھا کام کیا ہے حسنہ کے روح میں ایستہ دیول کے پاس کچھ یادہ کرنے کو نہیں تھا آتنکی سرگنا مقصود کے روم میں جمیل خان نے چریتر کے مطابق کام کیا ہے سنگیت پچ بھی کوئی کمال کا نہیں دیکھ پایا ہے سسپین تھلر اور ایکشن فلموں کے سوکین ہے تو آپ یا فلم دیکھ سکتے ہیں والی سیمپل کپاڑیا کے بیٹے کرن کپاڑیا نے فلم بلیک سے بالی بڑ میں ڈیبیو کیا ہے فلم بلیک نے مگھر میں تین مائی کو ریلیج ہوئی تھی اس فلم کا ڈیریکشن نردی سک بیہجات خمبادہ نے کیا ہے کرن کپاڑیا کو اس فلم میں ایکشن ہیرو کے پیس کیا گیا ہے ایکشن کو سنبھال کے لیے فلم میں سنی دیوال بھی ہیں آئیے جانتے ہیں فلم کیا ہے کیا ہے اس کی کہانی آئیے جانتے ہیں فلم کے ریویو کے بارے میں کہانی فلم کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے کروڑ کپاڑیا کی انٹری کروڑ کپاڑیا یعنی ہنی لوگوں سے موبائل پر بات کر رہا ہے لیکن اچانک شڑک پر اس کا ایکشیڈنٹ ہو جاتا ہے لوگ اس پہنچ ہوتا ہے کہ وہ ایک سوسائیڈ بام پر ہے پولیس کی طرف سے ہنی کے انکاؤوٹر کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے مگر تب ہی ایک کال آتی ہے یعنی اشتادت اور روح تیانی کررڑ بیر سرما کے ساتھ تبدیت میں چھوٹ جاتا ہے تبدیش کے دوران پتہ چلتا ہے کہ ہنی کے سریر پر لگے ہوئے بم کے اتار چوبیس الگ تاروں سے جڑے ہوئی ہیں جمیل خان جہاد اور جنت کے نام پر ان کا استعمال کر کے ہنی آتم گھاتی بم کیوں بنا اس سوالوں کا جواب فلم میں ملے گا چلی بات کرتے ہیں فلم کے ڈائریکشن کی نردیسک بہجات خمبادہ نے فلم کی کہانی کی شروعات کافی مجھتار طریقے سے کی ہے لیکن جیسے جیسے فلم آگے بڑھتے فلم بکھرنے لگتی ہے فلم کے انتے میں ٹویسٹ لگر تھوڑا فلم کو سنبھالا گیا لیکن ایکشن کے تگڑی ڈوش کے بعد اکش کمار اور کرر کپاڑیا کا پرموشنل گانا علی علی کو فلم کا مجھاک اڑھانے کے لیے ڈال دیا گیا چلی بات کرتے ہیں کلاکار ہوگی اس فلم میں کرر کپاڑیا نے اپنے بھرپور ایکشن کے ساتھ انٹری ماری کرر کپاڑیا نے ایکشن تو ٹھیک ٹھا کر لیکن ایکسپریشن کے معاملے میں اچھو گئے ہیں ایکٹنگ کے معاملے میں کچھے نظر آ رہے ہیں کیونکہ پوری فلم میں کرر کے چہرے کے بھاؤ ایک جیسے ہی ہیں سنی دیول نے اپنے ایکشن ایموشن رول کے ساتھ فلم میں نیا کیا ہے پرڑ بیر سرما نے ایٹی ایس آفسر کی بھومکہ میں اچھا کام کیا ہے حسنہ کے روح میں اس تعدد کے پاس جیدہ کرنے کو نہیں تھا آتنکی سرگان مقصود کے روح میں جیمیل خان نے ایرت کے مطابق کام کیا ہے کسی بھی تھرلر فلم کو دلچسپ بنانے کے لئے کئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک دیش طرار کہانی ہارت میں ڈال دینے والا سسپنس ساتھ ہی صدی ہوئی ایکٹنگ اور نردی سن کسی بھی تھرلر فلم کو کلاسک درجات دلا سکتی ہے لیکن سنی دیوال کی کروڑ کپاڑی کی فلم بلینک کئی مائنوک میں چوک جاتی ہے بلینک سکر وار کو ریلیج ہوئی تھی اس فلم سے ڈیمپل کپاڑی کے بھانج کروڑ کپاڑی نے ڈیبیوک کیا تھا بلینک کی کہانی ایک اماندار پولیس آپسر سدھو دیوان یا نیسینی دیوال کی ہے جو اپنی ڈیوٹی کو اتنا وافہدار ہے کہ اس ماملے میں کسی کو نہیں بخشت چاہے اس کا پریوار ہی کیوں نہ ہو دیوان کو ایک بہت عجیب اسطح کا سامنہ کرنا پڑتا ہے جب ایک جکمی سکس بند ہوا تو بم پھٹ جائے گا ممبئی سہر پر ایک بڑا خطرہ مڈرا رہا ہے اور پریشانی بھڑی اسطح یہ بھی ہے کہ ایک کرر جو آتنکی ہے اپنی یاد آست کھو چکا ہے اور اسے نہیں پتا کہ ایک آتنکوادی ہیا نہیں حالان کہ خطرہ کیول یہ تک سیمیت نہیں ہے ایٹ ایس کو احساس ہوتا کہ ممبئی سہر کو پربادی سے پہلے بچانا ہوگا سنی دیول اپنے نبی کے دسک کے ہیرو والے انداز میں آتنکواد پر کابو کرنے کے لئے نکل پڑتے ہیں اور کئی آتنکوادی کی رائیفل کے سامنے سنی کی چھوٹی سی ریوالور بھاری بڑتی ہے سنی دیول یوں تو کچھ سین میں پربادی کرتے ہیں لیکن کئی سین میں جنت نہیں ہیں فلم کے میکر کہ بھول جاتے کہ 20 سال پرانا دور نہیں رہ گیا اور فلم میں میلو ڈراما کی جگہ لوگ ریالیزم کو لے کر سترک ہو گئے ہیں ڈیمپل کپاڑیا کے کجن کرڑ کپاڑیا بالی بڑ میں اپنی پہلی پرپورمنس سے پربھاویت کرتے ہیں انہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ درسکو کو ایمپرنس کرنے کے لئے بہت جیدہ کوشش کر رہے ہیں فلم کی شروعات میں جب پلات بدلتا ہے تو کہانی کو لے دلچسپ بڑھتی ہے اور ایسا صرف کرنے کے پرپورمنس کے وجہ سے سمبھو ہو پاتا ہے دربھائی سے کرنے پرپورمنس ایک بہت کنفیوجن کہانی کے نیچے دو جاتی ہے اس کے علاوہ فلم میں ارستادت نے بھی ایکٹنگ کی ہے لیکن وہ پوری طرح سے ویسٹ نظر آتی ہیں بلینک ایک اچھی تلال فلم ہو سکتی تھی مگر اس سکرپٹ کی کمیوں اور ات ات ساہید سنی دیول اس فلم کی کہیں نہ کہیں لے بگاڑ دیتے ہیں رادگا راؤ اور بینے سپروز اور نردیشت ایک بھارتی رومانٹک کمیڈی فلم جس میں کیا تھے سپر کائی سیٹ انڈسٹری لیمٹیٹ کے بینر تلے کیا تھا فلم کی شوٹنگ مومبئی نوی یارک سٹی اور بینک آگ مہ بڑے پیمانے پر کی گئی تھی موکھ کتھانک روسی رومانٹک کمیڈی دا آئرنی آف فیڈ جو 1976 میں آئی تھی سلیا گیا ہے کئی دیری کے بعد فلم 10 چولی 2015 کو ریلیج ہوئی تھی ایک سندر سنگیت کار اور ایک گمبھیر وال اسٹریٹ بینکر نئے سال کی پورو سندھی پرپت کو پار کرتا ہے آئی لب نیو یر ایک کمیڈی فلم ہے جس میں سنی دیوال اور کنگنا رنوط مک بھومکہ میں یا نئے سال کی پورو سندھی کے بعد دو دنوں کے انترال میں دو لوگوں کے بیچ ہونے والی ایک کہانی ہے فلم میں ایک سندر سنگیت کار اور ایک گمبھیر وال ایٹیٹ بینکر نیشنی دیولکان اسرڑ کرتی ہے جو نئے سال کی پورو سندھی سیرسک تھا لیکن سہر اکھان کے سیرسک کو بدل نہ پڑا جو اسی سمیے دوران ایک فلم کے لیے سیرسک کا اپیوگ کر رہے تھے جس میں رنوط نے کہا کہ ایک سنگیت کار کے صحیح ہاؤ اور ہاؤ بھاؤ حاصل کرنے کے لیے انہیں ایک مہینے میں چھڑ لیا ممبئی کے فلم آلے سٹوڈیو میں 2011 کی گھرمیوں میں فلم آنکن شروع ہوا جس میں انتیم درست نیویار سہر میں فلم آئے گئے تھے مول روپ سے اپریل 2013 میں ریلیز کی پریوجنا بنائی گئی تھی یا کئی اوسروں پر دیری ہوئی تھی جون 2015 میں مہلہ پرمک رنوت نے فلم کے نرماتاو کو ایک قانونی نوٹس چاری کیا تاکہ فلم کی ریلیز کو روکنے کا پریاس کیا جا سکے کیونکہ انہیں لگا کی ہوئے ان کی ہالیہ باکس آفیس پر بھلتا کو بھنا رہی ہے ٹی سریج کے بھوسر کمار نے جواب دیا کی رائٹس کو بیب سینیما کو آٹھ مہینے پہلے بیش دیا تھا اور چونکہ رنوت فلم کے بہت سمبیتہ عدیقار آئی پی آر صدس نہیں تھے نرماتاو کو ان کی انمت کی اوش سکتہ نہیں تھی فلم دشجلے 2015 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کو عام ترپن نکار اتمک سمیچھا ملی ریلیب ڈاٹ کام کے نشی تیواری نے پانچ میں سے ایک سٹار ریبیو میں لکھا کہ فلم اپراد روپ سے اچوک تھی کہانی کی الوش چناکی اور دیوال کے اپنے کو لگا کی ایک رومانٹک کمیڈی کیلئے اچھی فیڈ نہیں تھی ڈی ٹی بی نے فلم کو پانچ میں سے دو اس ٹپڑی پر کی مرکت پوڑ اور دور کی کوڑی تھی اور دیوال کو گلت بتایا ریبیرو کے رنوط کے پردرسن کی اور اس ارہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اپنے چرید کو درد بیشواس کے ساتھ نبھا یا ہے فلم پر سمیچھ رشید گوبتہ نے فلم کو پانچ میں سے تین سٹار دی جنہوں نے فلم کی بھاوکتہ کشٹ پرد پاتروں اور کلیش روم کام گھٹنا کرم کی مشالوش نہ کی گوبتہ نے یا بھی محسوس کیا کہ دیوال اور رنوط ایک مس کاشٹ تھے دیوال کے ساتھ بیسرس روپ سے رومانٹک کامیڈی لیڈ کے روم میں نہیں انہیں یا بھی محسوس کیا کہ سنگیت بھولنے یوگ تھا حالانکہ گوبتہ نے رنوط کی پرسنس کی یا فلم مکھ آ کر شڑ تھا اس فلم میں بہت اچھا ہے فلم نے پندرہ کروڑ یعنی 2.1 ملین ڈالر کے بجٹ کے خلاف اپنے پورے ناڈ کی رت میں 2.5 کروڑ کا نیٹ اکتر کیا تھا فلم کو باکس آف اینڈیا در اپلا گوشت کیا گیا تھا رادکہ راؤ اور بینے سپروز اور نردیشت ایک بھارتی رومانٹک کمیڈی فلم ہے جس میں سنی دیول اور کنگنا رنوط موکی بھمکاؤ میں ہے فلم کا نیرمار بھوسر کمار اور کرسل کمار نے سپر کیسٹ انڈیشت لیمٹیٹ کے بینر تلے کیا تھے دوستو آج ہم بات کریں گے یملا پگلا دیوان پھر سے مووی کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا جو آپ کو جرور سینیما اور اس کے درسک بہت بدل گئے ہیں کمرشیل فارمیٹ میں بھی ان کو لے کر صحیح فلمیں نہیں بنا پا رہی ہیں سات ورس پہلے دھرمین سنی دیوال اور بابی دیوال کو لے کر یملا پگلا دیوانہ نام خاص فلم بنی تھی جو پسند کی گئی تھی بس دیوال اس کو لگا کہ ان کے ہاں سفلتا کا پھر مولا لگ گیا ہے اور اسے انہوں نے دوبارہ اور تبارہ آج ما آج آج چار کی بات تو یہ ہے کہ اس سریج کی دوسری فلم اس پھل رہی تھی اس کے باوجود انہوں نے تیسری کڑی بنائی یہاں تک بھی ٹھیک ہے لیکن گلتیوں سے انہوں نے کوئی سبک نہیں سکھا اور یملہ پگلا دیوانہ پھر سے کو دیکھ گھو نراثہ ہوتی ہے پیسہ سمائے مہنہ سب پیرت ہو گیا پورے نے نسنی دیول ایک بیت ہے جو اپنے نکمے بھائی کالے یعنی بابی دیول کے ساتھ امرت سر میں رہتا ہے پر مہار یعنی دھرمیندر ایک وکیل ہے اور پورن کا قرائے دار ہے پورن دوارہ بنائی گئی وجر کوچ ایک ایسی آئر بیدک دوائی ہے جس سب ہی سوشتی رہتے مر فاتیہ یعنی موہن کپور سورت میں ایک دوائی کمپنی چلاتا ہے دوران چکو اس فارمولے کو چورا لیتے ہے مہار فاتیہ وجر کوچ کو رجیسٹر کروا لیتا ہے اور پورن کو نوٹس بھیجتا ہے کہ وہ اس دوائی کا غلط اپیوک کر رہا ہے پورن کالا اور پر مار گزراج جا کر اس کے خلاف مقدمہ لڑتے ہیں نیرز رتن نامک سسک نے یا بچکانی کہانی لکھی ہے جسے بچے بھی پسند نہیں کرتے ہیں خاص بات تو دھیرچ کے اس ٹیلنٹ میں ہے کہ ان کی کہانی پر کروڑوں روپے لگانے والے تیار ہو گئے چوچی کلاکار اس پر کام کرنے کو تیار ہو گئے اور یملا پگلا دیوانہ پھر سے نامک فلم بن کر ریلیز بھی ہو گئی کسی نے بھی اس گھٹیا کہانی پر سوال نہیں اٹھائے کمیڈی کے نام پر اس گھٹیا کہانی کو پرداز کیا جس سکتا ہے ید سکرین پلے ڈھنکا ہو ہسنے کی گنجائی سو لیکن سکرین پلے بھی کمجور ہے ہوتی ہے ایسا محسوس ہوتا کہ رائٹرز کا خزانہ بہت جل لکھ خالی ہو گیا اور ان کے پاس دین کو کچھ نہیں ہے پنجاب سے فلم گجراش شپٹ ہوتی ہے تو درشکوں کا دھر جواب دینے لگتا ہے عدالت میں جو حاص پیدا کرنے کی کوشش اسے دیکھ فلم سے درش بہر لمبے اور اُباؤ ہیں ایک گھٹیا سے ٹی بی سیریل جیسا انہوں نے فلم کو بنایا ہے درش کو کو فلم سے بلکل بھی نہیں جوڑ پائے سلمان خان جیسے سپر سٹار تک کاؤ ٹھیک ٹھاک سے اپیوک نہیں کر پائیں سنی دیول اس فلم کے سب سے بڑے ستارے ہیں لیکن انہیں فلم میں کرنے کو کچھ موقع ہی نہیں ملا لوگ سنی دیول کو دیکھنے کے لئے آئے تھے اور ان سے زیادہ فٹیج بابی پر خرچ کر دی گئی پائیٹ سنی کی USP ہے اور سنی کی اس خاصیت کو بھی اُبھاران نہیں گیا ہے درمیندر کو اس طرح کی بچکانی رول سے بچنا چاہیے بابی دیول نے رومانس کیا گانے گائے اور کمیڈی کے نام پر ترہ ترہ کے چہرے بنائے کرتخربندہ ٹھیک ٹھاک رہی ستیش کو ستیش 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 کوئی فرق نہیں پڑتا تکنی کی روپ سے فلم کم جور ہے سنومیٹو گراثی میں کوئی خاص بات نہیں گانے بریک کا کام کرتے ہیں سمپادک بہت ڈھیلہ ہے کم سے ملحوطرہ دھول جینتی لالگڑھ آکچھ کمار جینتی لالگڑھ اس کے نردیش سنگیت سنجیو درشن سچیت پرمپرہ بیش مسطر ڈی سولجر اس میں کلاکار دھرمین سنی دیوال باوی دیوال کرت خربند اسرانی ستیش کو سک راج سرما مہمان کلاکار سلمان خان سناچ ستردھان سنہ اور ریکھا سلسل سٹیفکٹ یو ای 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 دیوال یملا پگلا دیوانہ پھر سے یملا پگلا سریش کی تیسری فلم پہلے فلم 2011 میں ریلیج ہو کر ہیٹ رہی تھی کامیابی کو بنانے کے لئے دوسری فلم یملا پگلا دیوانہ 2 2013 میں بنائی گئی اور درسکو نے اسے ریجیکٹ کر دیا اس کے باؤجو سریش کی تیسری فلم یملا پگلا دیوانہ پھر سے 2018 میں بنائی گئی جو کی ریلیج ہونے والی تھے انہوں فلموں کا نردیش الگ الگ نردیش کو نے کیا ہے پہلی فلم سمیر کڑڑ ایک دوسری سنگی سیون اور تیسری نونی سنگی نے نردی ست کی ہے تیسری فلم کا پہلی دو فلموں سے کوئی لینا دینا نہیں کہانی بھی الگ اور کلدار بھی یملا پگلا دیوانہ پھر سے می کمیڈی پر خاص دھیان دیا گیا ہے پنجابی چوکس اکشن کے دھما کے اور گرم دھرم کا پاگل پن اس بار بھی دیکھنے کو ملے گا پان سال کے بعد اس سریج کی تیسری فلم یملا پگلا دیوانہ پھر سے ریلیج ہو گئی تھی سوکرو وارس 31 اگست کو سنیما گھروں میں ریلیج ہوئی فلم بیدرش کو خاص پرباوت نہیں کر رہی تھی خاص بات یہ ہے کہ اس فلم کا بھی ڈائریکٹر بدل دیا گئے تھا فلم کو اس بار نوونی سنگھ نے ڈائریکٹ کیا تھا آئیے جانتے ہیں کیسی ہے فلم اس فلم میں ستدھن سنہ ستیس کوسک اور اسرانی سے سکلا کر کس طرح سے رول میں یہ آپ میں فلم کو دیکھنے کی جلس دکھاتے ہیں اس کے علاوہ اس فلم میں بالی بڑ سپر سٹر سلمان خان ریکھا اور سنہ چھ سنہ بھی اسپیسل ایسپیرینس ہے فلم یملہ پگھلا دی بانا پھر سے مسکلے اس بار سے بڑھ رہی تھی کیونکہ اس دن راج کمار را اور سردھا کپور کی فلم اس طرح بھی ریلیج ہوئی تھی فلم کے ڈائریکشن اور سکر پر کی بات کرے تو اس بار تھوڑا ٹھیک گئے کیونکہ اس سریز کی پچھلی دو فلم دی ماملے میں اتنی اچھی نہیں گئی تھی حالان کہ اس بار یملہ پگھلا دیوانہ پھر کنٹینٹ دمدار ہے لیکن بڑے دن آپ کے پاس فارورڈ ہو کر آتے جاتے ہیں میوزک پر تھوڑا دھیان دیا جاتا ہے لیکن آپ تک ریلیج ہوئے اس کے گانے کوئی خاص اثر نہیں چھوڑ پھائیں دوستو آج ہم بات کریں گے یملہ پگھلا دیوانہ پھر مووی کے بارے دوستو دیوانہ 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 بڑی سمسہ یا ہے کہ وہ اس سمیے کے حساب سے بدلنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنی پرچھائی سہی باہر ہی نہیں نکل چاہتے جبکہ پچھلے کچھ ورسوں میں ہندی سینیما اور اس کے درسک بہت بدل گئے ہیں کمرشیل فارمیٹ میں دیوانہ نامک خاص فلم بنی تھی جو پسند کی گئی تھی بس دیوالز کو لگا کہ ان کے ہاں سفلتا کا فرمولہ لگ گیا ہے اور اسے انہوں نے دوبارہ اور دوبارہ آجمائیا اسچار کی بات تو یہا ہے کہ اس سریج دوسری فلم اسپل رہی تھی اس کے باوجود انہوں نے تیسری کڑی بنائے یہاں تک یہاں تک بھی ٹھیک ہے لیکن گلتیوں سے انہوں نے کوئی سبک نہیں سکھا اور یملہ پگلا دیوانہ پھر سے کو دیکھ گھو نیراسہ ہوتی ہے پیسہ سمیں مہنہ سب پردھ ہو گیا پورے نے نیسنی دیول ایک بید ہے جو اپنے نکمی بھائی کالے یعنی بابی دیول کے ساتھ امرت سر میں رہتا ہے پرمار یعنی دھرمیندر ایک وکیل ہے اور پورن کا کردار ہے اور پورن کا کرائی دار ہے پورن دورہ بنائی گئی وجر کوچ ایک ایسی آیروید دوائی ہے جس سب ہی سست رہتے مر فات یعنی موہنکا پور سورت میں ایک دوائی کمپنی چلاتا ہے اور وہ وجر کوچ کا فرمولا حاصل کر کروڑوں روپے کمانا چاہتا ہے وہ پورن کو فرمولا بیشنے کے کروڑوں روپے آفر کرتا ہے لیکن پورن نہیں مانتا ہے چیوکو یعنی گرت خربند نامک لڑکی کو ایکسن سیکنس اور میوزک کے معاملے میں اتحاسک مانی جاتی ہے اتحاسک اندہ سنس کی تردیو نے اپنی طرح کی فلموں کی اور دیکھنے کا لوگوں کا نظریہ بدل دیا رگلر ہوتے ہوئے بھی رگلر سے ہٹ کر اس کا کریڈٹ چاہتا ہے راجیو رائے اور ویجو ساکی چوڑی کو جنہوں نے آگے ہمیں بسواتمہ مہرہ اور گپت جیسی فلمیں دی لیکن آج بات ہونے جا رہی ساتھ چلئی 1989 کو ریلیج ہوئی فلم تردیو کی جانی میرا نام دیوار اور ترسول جیسی بڑی فلموں وہ تری ہیروز والی سلک ایکشن تیلر بنانا چاہتے تھے اپنی فلم میں انہوں نے سنی دیول اور چکی سراب کو کاشٹ کر لیا لیکن تیسرا ایکٹر تلاسنے میں انہیں دکھت آ رہی تھی انڈسٹری کے تمام نام گناہ جاتے ہیں جنہوں نے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا ایسے میں راجی نصی دن سا کے پاس پہنچ نصی تب کمرشیل فلموں میں زیادہ ایکٹیو نہیں تھے حالان کہ انہوں نے کرما سمیت اکہ دکھا مسالہ فلم میں کر رکھی تھی جب راجی ان کے پاس پہنچ تو انہیں لگا کہ وہ کسی کریکٹر رول میں انہیں اکاشٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آفر سنکر نصیر چھوک ہے کیونکہ یہ سنی دیول اور جکی سراب کے ساتھ پیرلل لیڈ رول تھا لیڈ کو دیئے انٹر بیو میں نصیر بتاتے ہیں کہ انہیں پکا بھروس تھا کہ یہ فلم پوری بھٹے گی لیکن اس نے سفل ہو کر انہیں سرپراج کر دیا وہ بھلے ہی اس فلم کے لیے راجیو کا آبھار جتا تی رہے ہوں لیکن تردیو نے ان کا کریئر اگلے دس سال کے لیے پڑھا دیا لیکن وہ اس بات سے کبھی انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ تردیو ایک اچھی فلم نہیں تھی گئی مینیجر رکو راجیو ناث ہر سمبھو انہیں بگ لیگ میں پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے وہ مادوری کو بڑی فلم میں کام دلانے کے لیے پروڈیو سر کے آب سو کے چکر کار رہے تھے جب راجیو نے مادوری کو تردیو کیلئے سائن کیا تب تک دیوان کے الوہ مادوری کی کوئی اور بڑی فلم ریلیز نہیں ہوئی تھی پھروز خان ڈائریکٹر دیوان مڈ رتنم کی گنگ سٹر فلم نائکن کا ریمی تھی لیکن ہنڈی میڈیا میں چرچہ کے پیسے یوں تھی کہ اس فلم میں بینود خان اور مادوری دیشت کی بیچ ایک کسنگ سین تھا دیوان کے دو مہینے بعد مادوری کی تجاب ریلیز ہوئی فلم میں ان کا ایک دو تین مارکر میں خوب چل رہا تھا انہی دنوں راجیو اپنی فلم کا ایک گانہ سوڑ نہ ہو رہی ہوں لیکن تب بھی وہ مادوری سے بڑی اسٹار تھی گجر نے کیا اسارہ گانے کی شوٹنگ چل رہی تھی آم تر پر سب سے بڑے اسٹار اور سنٹر اسٹیز یعنی اسٹیز کے سب سے مکھ حصے میں رکھا جاتا ہے اوائی اوائی کے شروعاتی کچھ حصوں رہا گیا کہ راجی کے قریب ہونے کی جیسے تردیو میں سنم کو باقی دو ہیروین کے اوپر ترجیح مل رہی ہے فلم میں ان کا فٹیج بھی سنگیتہ اور مادوری سے جدہ ہے 1991 یعنی تردیو کی ریلیس کے دو سال بار راجی اور سنم نے سادھی کر لی اس وہ اپنے بار گارڈ کے ساتھ کسی ترے بچ کر نکل گئے اس گھٹنا کے بار راجی نے اپنی پتنی سونم کے ساتھ انڈیا چھوٹ دیا لیکن اس گھٹنا کے چار سال بعد 2001 میں دونوں سونم اور راجی الگ لگ رجنے لگے اگلے پندرہ سال تک دونوں نے اپنی ساتھ یوں ہی بچا کر رکھی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے 18 سال کے ہونے کا تجار کر رہے تھے 2016 میں انہوں نے طلاق کے لئے اپلائی کر دیا اور اگلے سال اپیسلی الگ ہو گئے ساتھ سے باہر آنے کے بعد سونم نے اپنے بزنسمن بوائی پرین تردیو کی سفلتہ کا ایک سیرہ اس کی میوزک تک بھی جاتا ہے تردیو الگم گزر نے کیا اس سارا اوئی گلی گلی میں پھرتا ہے اور میں تری محبت میں جیسے گانوں سے لیش تھا اگدم پھلا پروپ حالان کی اس الگم کو لے کر بیواد بھی کہا گیا کہا جوڑی نے بنائے لیکن اس کا کریڈٹ کلیان جی کے بیٹے بیجو سارا کو دیا گیا حالان کی فلم کے کریڈٹ پلیٹ میں بیجو سارا کو محبت کنڈکٹر کا کریڈ دیا گیا تھا فلم کا میوزک بیواد اتنا بڑا ہو گیا کی بیجو سارا کو اپنے انٹرویو میں بندی ہوئی تھی تیردیو کی موزک کے ساتھ دونوں چیجے ہوئی فلم میں تقریبا ہر گانے کے دن پر چوری کے آروپ لگے اس کا ایک نمونہ آپ فلم کے آپننگ سیکوئنس کے اوپر دیکھ چکے ہیں دوسری طرف اس فلم کے گانے کی پاپلرٹی آج بھی اتنی ہے کہ اوی اوی کو ڈبل دھمال اور اجہر میں ریمکس کیا گیا وہی گلی گلی میں پھرتا ہے کو فلم کے جیب چیپٹر ون میں استعمال کے لئے ریمکس کیا گیا تیردیو 1989 میں بنی ہندی بھانسا کی ایکشن رومانش کاری فلم راجیو رائی دورا نردی ست اس فلم کو گلسن رائی دورا نرمیت کیا گیا ہے سنگیت بجلانی اور سونم پرمک بھوم کاؤں میں ہے فلم سپر اٹ رہی تھی اس کا سنگیت بھی لوگ پر رہا تھا اس مووی میں سنگیت دیا کلیانٹ جی آنان جی اور بجو سا نے یہ مووی بھارت میں ہندی بھائروسنگ کی آدھی شتہ میں ایک کو خیات اپرادک گروہ کا پتہ لگ آئی ایسے کرر کو اپرادک ماملوں میں بھسا دیا جاتا ہے ماملے کا عدالت میں مکتمہ چلا جاتا ہے اور پریاد ساچ کی کمی کے کارڑ کرر دوسری ثابت ہو جاتا ہے اسی دن اس کے پتہ نے خود کو لڑکا کر آدم ہتہ کر لی اور اسے مدھر پر نامک ایک دورست علاقے میں اپنی سجا کیلئے اشتان تردیو بناتا ہے جس میں چے سنگ نامک ایک گاؤں ٹھکیت ہے جس کے پتہ کو بھجنگ نے مار دیا تھا اور ایوکت کا بیٹا ربی ماتھ جس کے بہن کا بھجنگ نے آپ پر ہڑ کر لیا ہے یہ تین پوروش بھجنگ اور اس کے گھروں کے خلاف پرتی سوط کی خزم کھاتے ہیں بھجنگ کے خلاف پرتی سوط کے حصے کے روم میں اپنے سامان کے دیبیا ماتھور کے روح میں اگر بات کرے سنگیت کی تو سب ہی گیت آنند بکشی دورہ لکھے سارا سنگیت کلیانڈ جی آنند جی اور بیجو ساد ورہ رجید ہے اس میں پہلا سانگ تھا محمد عجیز اور ساد سرگم نے دوسرا سانگ تھا سپنا مکھر جی سانگ تھا گلی گلی میں جی تھا سپنا سرگم اور سپنا مکھر جی سات سانگ تھا سات سانگ تھا مہتری محبت میں جی ساد سرگم نے آٹھ سانگ تھا تر جی جی سر دن سان نو سانگ تھا جی تھا امید کم سانگ 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 اگر بات کرنا منکن اور پروشکار کی تو پروشکار پروشکار 1990 سپنا مکھر جی کو تر چی ڈوپی والے گانے کے لیے دیا گیا تھا پروشکار علیسہ چنائے کو رات بھر جام سے گانے کے لیے نومنیٹ کیا گیا تھا پروشکار امید کمار کو ترچی ٹوپی والے کے لیے نومنیٹ کیا گیا تھا پروشکار سانگ نردیسک پروشکار کیلیانڈ جی آنان سی اور بجو کو نومنیٹ کیا گیا تھا پروشکار سانگ اپنیت پروشکار امریسپوری کو نومنیٹ کیا گیا تھا 1989 ماہی تردیو کے بارے میں کسی پیٹی سٹوری پدل دیا ریگولر ہوتے ہوئے بھی ریگولر سے ہٹ کر اس کا کریڈی جاتا ہے راجیو رائے اور بجیس سا کی جوڑی کو جنہوں نے آگے ہمیں بیسو آتما مہرا اور گپت جیسی فلم میں دی لیکن آج بات سات جلے 1989 کو ریلیج ہونے والی فلم تردیو کی ہے جانی میرا نام دیوار اور ترسول جیسی بڑی فلم کے پروڈیسر گلسن رائے کی بیٹے راجیو فلم بنانا چاہتے تھے 1985 میں راجیو نے انیل کپور جیکی سراب اور تینا منیم کو لیڈ رولز میں لے کر یودھ نام کی فلم سے اپنا ڈیبیو کیا تھا فلم نہیں چلی جاتے ہیں انہوں نے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا ایسے میں راجیو نے شرد دن سا کے پاس پہنچے نصیر تب کمرشیل فلم میں زیادہ ایکٹیو نہیں تھے حالان کہ انہوں نے کرما سمیت اک دکھ مسالہ فلم میں کر رکھے تھی جب راجیو ان کے پاس پہنچے تو انہیں لگا کہ وہ کسی کریکٹر رول میں انہیں کاشٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ پھر سنن کر نصیر چوکے کیونکہ یہ سنی دیوال اور جاکی سراب کے ساتھ پیرلل لیڈ رول تھا ریڈ کو دیئے ایک انٹر بھروسہ تھا کہ یہ فلم بری بٹے گی نہیں تھی کئی انٹر بیو میں نصیر یہ بھی کہتے ہوئے سنگ کہ وہ راجیو رائے کی فلم صرف پیسے کے لیے کر دیوال میں سنی دیوال کے اپیوزیٹ پہلی بار مادری دیشت کو کاشٹ کیا گیا تھا حالانکہ مادری اتنی بڑی کاشٹ نہیں تھی لیکن ان کے منیجر سائن کیا تب تک دیوال کے مادری کی کوئی اور بڑی فلم سے ریلیج نہیں ہوئی تھے دیوال مادری رتنم کی گینگ شٹر فلم نیک کان کا ریمیک تھی لیکن ہندی میڈیا میں یہ چرچہ کا بیش یوں تھی کی فلم میں مادری دیشت کے بیچ ایک کس سین تھا دیوال کے دو مہینوں بعد مادری کی تجاب ریلیج ہوئی تھے فلم میں ان کا ایک گانہ مارکٹ سے کھوپ چل رہا تھا انہی دنوں راجیوں اپنی فلم کا ایک گانہ شوٹ کر رہے تھے جس میں سنگیتہ بجلانی سنم اور مادری کو نظر آنا تھا سنم سال بھر میں صدیو فلم کر چکے تھے اور لوگ انہیں پہنچان لگے تھے کہنے کا مطلب فلم بھلے ہی ان کی ہٹ نہ ہو رہی ہوں لیکن تب بھی وہ مادری سے بڑی اسٹار تھی نظر نے کیا ہے اس سارا گانے کی شوٹنگ چل رہی تھی عام طور پر سب سے بڑے کاشٹ کو سنسر اسٹیس یعنی اسٹیس کے سب سے مکھ حصے میں رکھا جاتا ہے اوئی اوئی کے شروعات ایک حصو میں جہاں سونم نظر آتی ہیں لیکن ایک دو تین ریلیج ہونے کے بعد کھیل بدل گیا گانے کی شوٹنگ کے بیچ و بیچ پروڈیوسر کے کہنے پر سونم کو سائٹ کر مادری کو بیچ میں لائے گیا تین کی شوٹنگ کے دوران سونم اور راجیو کے بیچ چل رہا تھا لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں بنائی کہا گیا سونم کے قریب ہونے کی وجہ سونم کو کافی دو ہیروین کے اوپر ترجیل مل رہی ہے فلم میں ان کا فٹیج بھی سنگیتہ اور مادری سے جیدہ ہے اور اوی اوی گانے کے سنٹر اسٹیج والا قصہ تو آپ اوپر پڑی چکے ہیں انیس سو سو تیردیو کی ریلیز کے دو سال پار راجیو اور سونم نے سادی کر لی اس کے بعد داریکٹر اور ہیوانس کی اس جوڑی نے بسواتمہ جیسی پلم میں سات کام کیا انیس سو ستانبے میں گپت کی ریلیز کے بعد راجیو پر ابو سلیم گینگ کے لوگوں نے حملہ کر دیا ان پر گولیا چلائی گئی لیکن وہاں وہ اپنے بارڈی گارڈ کے ساتھ کسی درہ بچ کر نکل گئے اس گھٹنا کے انہوں نے طلاق کے لئے اپلائی کیا اور اگلے سال اپیسلی الگ ہو گئے سادھی سے باہر آنے کے بعد سورم نے اپنے بیجنس من بوائی پرنڈ مرلی سے سادھی کر لی تردیو کی سپھلتا کا ایک سرہ ان کی میوزک تک بھی جاتا ہے تردیو الیبم نظر جی کے پیٹے بیسو سا دیا گیا حالان کہ میوزک کنڈکٹر کا کریٹ دیا گیا تھا میوزک بیواد اتنا بڑا ہویا کہ بیجو سا کو اپنے انٹرویو میں اس کے پیچھے کی پوری کہانی بتانی پڑی بیجو سا نے اپنے ایک انٹرویو میں بتا تردیو کے میوزک کا پورا کام انہوں نے خود کیا تھا لیکن فلم میں نام کلیان جی آنند جی کا استعمال ہوا کیونکہ موزک ڈائریکٹر چھوڑی پریڈیسر گل سن رائے کے ساتھ کنٹریکس میں بندی ہوئی تھی دیردیو کے میوزک کے ساتھ دونوں چیزیں ہوئی فلم کے تقریب ہر لگادار اسے بھڑتے رہتے ہیں پرباد کے پتہ سانتی میں بھی سواس رکھتے ہیں اور اپنے دیس میں رکھت پاد آسانت کا بیرود کرتے ہیں پرباد کو اب سب سے خوکھار اپراد لاد آجگر چل رہت یعنی امریز پوری کو پکڑنے کے مسن پر رکھا گیا ہے جو اور اسے مار دیتا ہے پرباد کا پریوار تباہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پرباد کے پتہ اسے اپنے بھائی کا دوسری ٹھہر آتا ہے اور اپنی بیادہ دکھانے کے لیے پرباد کے پتہ نے اسے پریوار سے بیدخل کر دیا اور ایسے میں پرباد کے پتہ اسے اپنے دھمکی دیتا ہے گریب داری وارنٹ کے ڈر سے اجگر نے مدن بھرت دواز یعنی منگل ڈھلو کو اسے سادھی کی رات مار ڈالتا ہے اس کے بعد اجگر کا بیٹا مدن کی پتنی سے بلت کار کرتا ہے اس پر مدن کا بھائی اکاز بھرت دواز یعنی پولیس آئے اکتین دلیب تاحل پرباد سے سمپر کرنے کا پھینسلہ کرتا ہے کیونکہ وہ اکیلا ہے جو اسمپر کو پرابط کر سکتا ہے اس تدک کی او سکتا مدن کی حتیعات کو دیکھنے کے بعد پرباد کی پتا بھی اپنا من بدلتے ہیں اور پرباد کو اشوکار کرنے کے لیے معافی مانگنے کا پھینسلہ کرتے ہیں اور سنسودھن کرنے کے لیے وہ پرباد کو اشکر کو پکرنے اور کچھ نیائی لانے کے میسن کو لینے کے لیے منانے کی کوشش کرتے ہیں پرباد میسن کو لینے کے لیے سہمت ہو جاتا ہے لیکن جور دے کر کہتا ہے کہ آقاس بھی اس کے ساتھ سامل ہو جس سے آقاس سہمت ہو جاتا ہے یہ دونوں ہاتھ ملاتے ہیں اور کینیا کے کٹھن ہے لیکن پرباد اور آقاس آجگر کو پکڑنے کے لیے ایک اماندار پلیس والے سوری پرداب اور نصیر دنساء کی مدد لیتے ہیں سوریہ پہلے تو آجگر کو سلاکھوں کے پیچھے ڈالنے کے لیے انیت چھک ہے لیکن پھر ریڑکا نے سوریہ کو اس کی پتنی کی رہسم آدم ہتیا کے پیچھے کی سچائی کے بارے میں بتاتا ہے اس کی پتنی نے آجگر کے مور کا اور نیچ بیٹے کے علاوہ کسی اور کی کرڑ آدم ہتیا نہیں کی تھی جس نے اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تھی جب سوریہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی پتنی کی اسمائی کا اور دکھت موت کے پیچھے کا کرڑ آجگر کا بیٹا تھا تو وہ آجگر کا سامنا کرتا ہے لیکن اسے پکڑ لیا جاتا ہے پرباد اور آکاس نے سوریہ کو پچایا اور تینوں نے ایک بار اور ہمیسہ کے لئے آجگر اور اس کی ٹیم کو پکڑنے کی میسن میں ہاتھ ملایا اندر میں میسن سفل ہوتا ہے اور رمان شروع ہوتا ہے آکاس کو جگر کی بیٹی سونیا نیچے سنہ سنگ سے پیار ہو جاتا ہے اور سوریہ ریڑکا سے پیار کرنے لگتی ہے اور اس سمیہ پر جانکاری اور چطر مدد کے لئے ابھاری ہو جاتی ہے پرباد اس بھارتی لڑکی سے پیار کرتا ہے جس سے ابھارت میں اپنے گرے نگر میں ملا تھا جو اس کے پیچھے پیچھے کینیا گئی تھی اس نے نائٹ کلمہ پرباد کے لئے سات سمندر پار گیت گئے تھا پرباد میں اپنے دوست سوری اور آکاس پکڑے گئے اب رادی اجیر کے سات بھارل لوٹتا ہے پرباد قسم سوری ریڈو کا اور آکاس سونیا کی جوڑی آخر کار ایک ہو جاتی ہے اور خوشی منا دی اس میں سنی دیول نے پرباد سنگھ کا رول نبایا ہے نشریت دنسان سوری پرطاب کا رول نبایا چکی مک پرش لیڈ کے سات ایک اور ایک سن تیلر شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح بس اطمہ کے کل پنا کی گئی راہ نے اصطل پروردن کے لیے جانے کا فیصلہ کیا اور کینے میں فلم کے ادھکان سیٹ کرنے کی یوز نہ بنائی وہ تیل دیو سنی دیول نصری دن سا اور جگ سراب کے روح میں انہی تین پرش کل کل کار 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 سراب کار کار جن میں مکہ کل کار 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 دیس سپرو اور دان دن واسا مل تھے ایک مکہ انتر یعائی سر سکسینا نیتردیو میں ایک نکراتمک بھونکا نبھائی تھی اس فلم میں انہوں نے کہنے پلس کے سکت لیکن ہاس آئیٹ کے روح میں سکراتمک بھونکا نبھائی تھی ایرانی فلم میں سر دن سات ورہ سات سات ورڈن بھی سامل کیا کچھ ایسا جو انہوں نے تردیو کے سات بھی کیا تھا فلم گدر ایک پریم کتھا ریلیج ہونے ہی اتنی چرچہ میں آ چکی تھی کہ لوگ فلم کا انتجار مہینے بھر بھٹی سینہ میں نوکری کرنے والے فوجی بھوٹا سینگھ کی کہانی پر آدھاریت ہے بھٹوارے کے وقت جب سمپردائی دنگے شروع ہوئے تو اس نے ایک مسلم لڑکی کی جان بچائی تھی دونوں میں پیار ہوا اور دونوں نے سادھی کر لی بعد میں لڑکی کی سناخت ہونے پر اسے ایک نیب بنے پاکستان بیش دیا گیا بوٹا سنگھ اپنی پتنی کو پاکستان لینے چلا گیا بینا جروری کاغ جات کے لڑکی پر گھر والوں کا دباؤ پڑا تو اس نے واپس بھارت آنے سے منع کر دیا کارگل یدھ کے چلتے دیش میں پاکستان کے خلاف سنی دیول نے کہانی سنی سنی دیول بتاتے ہیں ہا یہ فلم لے میرے پاس نتنی کہنی انیل سرما جی کمل مکٹ اور سکتیمان آئے تھے کہانی مجھے اچھی لگی اور معنی ترن تھی اس کے لئے ہاں بھی کر دی لیکن ان دنوں میرے پاس فلمیں اتنی تھی کہ اس فلم کو 180 ڈگری گھما دیا تھا یعنی کہ فلم کی اس سکرپٹ کے حساب سے فلم کی ہیروین سکینہ کو مر جانا تھا لیکن فلم کی سوٹنگ کے وقت سنی دیول نے اس فلم کا کلائم ایکس بدل دیا سنی دیول بتاتے ہیں کہ فلم کی اوریجنل کہانی یہ تھی گولی لگنے سے سکینہ کی موت ہو جائے گی لیکن اس بارے میں جب ہم نے آپس میں چرچا کی اس سے پبلک ناراج ہو سکتی ہے اور پریم کہ اس انت کو لے کر ہی گدر مچ جائے گا تو ہم نے فلم کو سکھانت رکھنے کا فینسلہ کیا سنی دیول کہتے ہیں فلم گدر کے میکرز کی تجوریاں بھر گئی تھی فلم اتنی بڑی ہٹ ثابت ہوئی تھی کہ خود اس کے میکرز کو اس کی وجہ سمجھ نہیں آرہی تھی لیکن میرے لئے فلم کا اتنا زیادہ کامیاب ہونا دوسری طرح کی دکتے لے کر آیا کئی سال میرے پاس فلموں کے آفرس آتے رہے جس میں ہیرو کا کردار تارہ سنگھ جیسا ہی ان کے آس پاس کا تھا لوگوں نے میرا جو روپ روتر پردے 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 اس نے میری ایک الگ چھبی بنا دی تھی اس چھبی سے باہر نکلنے میں مجھے بہت کڑی محنت کرنی پڑی لیکن آخر کار مہنے کرنے سے بھی کام یا بھی پائی فلم گذر ایک پریم کتھا کا سب سے ایموشنل سین بھی ایک لمبے ایکشن سیکوئنس کے بعد آتا ہے جب تارہ سنگ تلوار سے اپنا ہاتھ چیر کر سکینہ کے مانگ میں سند دور بھر دیتا ہے امیسا پٹیل چھا مہینے تک لگاتار امیسا کی فلم کے سماد کے لیے ڈریننگ چلی تھی سال 2001 میں ریلیج ہوئی فلم گذر ایک پریم کتھا اس سمیہ کی بہچرچت فلموں میں سے ایک تھی سنی دیوال اور امیسا پٹیل موکی بھومکاؤں میں بھارت پاکستان بھٹوارے کے سمیہ کی پریم کہانی کو دکھایا گیا تھا جسے درشکو نے کافی پسند کیا تھا لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ اس فلم کی کہانی اصل گھٹنا سے پریریر تھی جی ہاں کہانی ہے بھوٹا سنگ اور جینب کی اور بات ہے سن 1947 کی یا ہوا سمیہ تھا جب دیش کے بٹوارے کی آگ میں جل رہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن بھوٹا اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا تب ہی اس نے دیکھا کہ کچھ لڑکے ایک لڑکی کے پیچھے پڑے ہیں بلکل فلمی انداز میں وہ لڑکی دورتی بھاگتی بھوٹا سے مدد مانگتی ہے اور بھوٹا دورہ مدد کرنے کے ساتھ ہی دونوں کی محبت کا سلسلہ چل پڑتا ہے دونوں آگے چل کر سادھی کر لیتے ہیں اور انہیں ایک بچی بھی ہوتی ہے حالان کہ کہانی میں اصلی ٹویسٹ تب آتا ہے جب بھارت پاکستان بٹوارے میں پاکستان جا چکے دردناک موڑ لیتی ہے جب بھوٹا اپنی پتنی کو کھوشتا ہوا پاکستان جا پہنچتا ہے اور وہاں پاتا کہ جینب اب کسی اور کی ہو چکی ہے بھوٹا کی لاکھ منتوں کے باوجود جینب اس کے ساتھ ہندوستان واپس لوٹنے سے منع کر دیتی ہے جینب کے اس طرح نہ جتنے لوگ بھی کسی فلم کو پہلے ہی دن دیکھ نا چاہے تو سب کو ٹکٹ مل جائے تو تی ہوا کہ گدر ایک پریم قطہ کا پہلا سو صبح 6 بجے سے شروع ہوگا پورے دیش میں اس دن اس سو کا ماحول تھا سنی دیول کے دیوانے ڈھول تاسے لے کر یہ فلم دیکھنے پہنچے اور ساتھ میں ہی لوگوں کو لگان بھی دیکھنی تھی میں نے یہ دونوں فلمیں ایک دن نئی دلی میں دیکھی پہلے سیلا تھی ٹیٹر میں لگان دیکھی اور پھر وہاں سے بھاگ پہنچے کناٹ پلیس کے پلاج ما سنیما گھر جہاں ہماری سیٹے بک ہونے کے باؤجو سنیما حال کے بھیتر گسنے تک کو جگہ نہیں بچی تھی جیسے تیسے دھککہ مکی کرتے حال کے بھیتر پہنچے تو وہاں سر بھیڑ ہی دیکھ رہی تھی جتنے لوگ سیٹ پر بیٹھے تھے اتنی ہی پبلک سنیما گھر کے بھیتر کھڑے ہو کر سنیما دیکھ رہی تھی کھڑے ہو کر فلم دیکھ نے والے اندر سکو کی قینتی تو نہیں ہوئی لیکن تب بھی فلم گدر ایک پریم کثہ نے بھارت میں سب سے زیادہ ٹکٹے بیچنے کا ریکارڈ بنا دیا تھا 15 جن 2001 کو ریلیز ہوئی گدر ایک پریم کثہ ہی ہمارے آج کے اس بائی سکو کی فلم ہے فلم گدر ایک پریم کثہ ریلیز ہونے سے پہلے ہی اتنی چرچہ میں آ چکی تھی کہ لوگ فلم کا انتجار مہینے بھر پہلے سہی کر رہے تھے دلی میں گرمیاں 19 سال پہلے ہی اتنی ہی بیرہم ہوا کرتی تھی ایک دن فلم بطر گنی چڑھا کا پھون آیا کہ سنی دیول سے سام کو میٹنگ فکس ہوئی ہے میں تب دلی ٹائمز کے لیے لکھنے والے پنکش قبور ساتھ ساتھ سنی دیول کی بہن کے گھر سینک فام پہنچے وہاں دیر تک ہم لوگوں نے گدر کو لے کر باتے کی مجھ سے سنی بولے آپ کے مطورہ کے انیل سرما ہی فلم کے نردے سکھیں فلم کی کہانی کا بھی اتنا سا اسارہ انہوں نے دیا لیکن تب بائیو پکس د فیسن میں نہیں تو سنی دیول اس کا بھی جکر جرور کرتے بات چیت میں جی ہاں کم لوگوں کے ہی پتہ کی گدر ایک پریم کا تھا ایک سچی کہانی کا فلم یہ فلم آدھاریت ہے دیدی بیشیو دیدی دیدی برمہ جو کے اب میامار میں ہے میبرٹی سینہ میں نوکری کرنے والے پھوجی بوٹا پریم کہانی پر بٹوارے کے وقت جب سمپردائی دنگے شروع ہوئے تو اس نے ایک مسلم لڑکی کی جان بچائی تھی دونوں میں پیار ہوا اور دونوں نے سادھی کر لی بات میں لڑکی کی سناکھت ہونے پر دونوں نئے نئے بنے پاکستان بھیج دیا گیا بوٹا سنگ اپنی پتنی کو لانے پاکستان چلا گیا بینہ ضروری کاغذات کے لڑکی پر گھر والوں کا دباؤ پڑا تو اسے واپس بھارت آنے سے منع کر دیا گیا کہتے ہیں بوٹا سنگ نے پاکستان میں ایک چلتی ٹرین کے آگے چلاگ لگا کر خود کو سیکھ کر لی تھی فلم گدر ایک پریم کتھا کا بیچار سب سے پہلے اس کے لے سکتیمان کو آیا سکتیمان نے بوٹا سنگ کی پریم کتھا انیل سرما کو سنائی انیل سرما ان دنوں کوئی ایسی کہانی تلاس رہ تھی جس میں دیش پریم تہو لیکن وہ منوش کمار جیسی فلم نہ ہو کار گل ی چلتے دیش میں پاکستان کے خلاف لوگوں میں نفرت پھائل رہی تھی اور ایسے میں انیل سرما کو مل گئی یہ کہانی انیل سرما نے ممبئی میں پڑھائی کے بعد نردی سنگ بیار چوپڑا کے سہائق کے اس کے بعد انیل سرما نے دھرمی اندر کے ساتھ لگاتار ایلان جنگ پھرستے تہلکہ اور پلس والا گھنڈا جیسے فلمیں اپنائی لیکن پھرستے کے بعد انیل سرما اور دھرمی اندر کی جوڑی کا اثر کم ہونے لگا انیل سرما نے جتندر کے ساتھ فلم ماں بنائی اور